بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہماریت سلیم میں ہماریت سلیم کیسے ہیں آپ سب لوگ جی تو کیسے لگا آپ کو پریویس چھوٹوسا نوول جو ہم نے کل پڑھا تھا اب نرائی کا ضروری صحر کیجئے گا ہماریت سو آپ کو پسند آیا ہوگا میں نے تو کل اللہ بہت پسند کیا تھا مجھے بہت اچھا لگا تھا تو آج ہم سٹارٹ کریں گے ایک نیو نوول جو اس کی فرمائش بھی ہے محبت ہے تم سے ابھی پیچھے فرمائش آئی تھی کہ ایسا نوول ریڈ کروں جس میں ہیروین روڈ ہو اور ہیرو بھی روڈ ہو تو اس میں یہ دونوں کیٹیگریز ملیں گی اور یہ فورش میریج بیس بھی ہے کس کی فرمائش آئی تھی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم جی تو ہمیں فرمائش آئی تھی وشما زہرہ کی وشما زہرہ نے کہا تھا کہ روڈ ہیروین اور ہیرو پر نوول پڑھیں تو آج ہم وہی سٹارٹ کرنے لگیں جس میں ہماری جو ہیروین بھی روڈ ہے بلکہ تھوڑی سی بتتمیز بھی کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی چول ٹائپ بھی کہہ سکتے ہیں بتتمیز یعنی روڈ ہیروین ہے اور ہیرو صاحب بھی اعداد ہے یا کیونکہ ہیروین لیٹکردہ ہیرو ہوئے گا تو ہیروین کا بوجھ آئے گی تو آئیے ہم اس کو ریٹ کرتے ہیں یہ ہم انشاءاللہ کل تک فنش کر لیں گے اس نوول کو لیکن اس سے پہلے اگر کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو پہلے سے مل جائے آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا نوول محبت ہے تم سے ریٹن بائی لاریب مومین یہ نا دو پارٹ میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی ختم ہو جائے کل ہم اس کو مکا دیں گے اور اس میں جو ہیروین ہے ہماری وہ ذرا پاپا کی پری ٹائپ ہے کہ پاپا نے ساری خوائشیں پوری کر کر کہ نا ہیروین صاحب کو سر پہ چٹا لیا تو وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتی اب پاپا صاحب خوبد بڑے پریشان ہے کہ میری بیٹی کا ہوا کیا ہے تو اب ان کو کوئی ایسا منڈا چاہیے جو ان کی بیٹی کو صدھار سکے تو آئیے چلتے ہیں پڑھتے ہیں اس پاپا کی پری کی کہانی تو آئیے سٹارٹ پاپا وہ آوازیں دیتی چلی آ رہی تھی اور اس کی آواز میں تیش اور غزبناکی رضوان احمد نے محسوس کر لی تھی جب ہی تو زیر لب بڑھ بڑھاتے ہوئے سیدھے ہو باتے اللہی خیر اب پتہ نہیں کون سیافت کھڑی کرے گی یہ لڑکی فائل بند کر کے ٹیبل پر ڈالتے ہوئے انہوں نے طویل سانس لی تھی ایسی طرح میں پیر پٹختی ہوئی ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور آتے ساتھ ان کا آوازو کھینچ تھی کہنے بلکہ چلانے لگی پاپا ابھی چلے میرے ساتھ کہاں بیٹے وہ حیران ہوئے اس دو ٹکے کے آدمی کو سبق سکھانے سمجھتا ہے کہاں خود کو تیش کے مارے اس کا برا حال تھا ریلیکس بیٹے ریلیکس ہو کر پوری بات تو بتاؤ مجھے نہیں ہونا مجھے ریلیکس آپ چلیں چلیں میرے ساتھ اس باسٹر کی تمہیں ان کا آوازو کھینچ تھی وہ فراتے سے انگریزی میں گالیاں بکنے لگی تھی زوفا زوفا بیٹے یوں نہیں پہلے مجھے پتہ تو چلے کہ ہوا کیا کس بات پر اتنا غصہ ہے تمہیں وہ اس کی گریفت سے بازو چھوڑا کر اسے خود سے لگاتے ہوئے کہنے لگے تھے آرام سے بیٹے مجھے پوری بات بتاؤ پھر تم جو کہو گی ہم کریں گے اس دو ٹکے کے آدمی نے میری انسلٹ کیا پاپا اتنے سارے لوگوں کے سامنے مجھ سے اپنی شیرڈ دھلوائی میں اسے چھوڑوں گی نہیں سمجھتا کہ ہاں خود کو وہ وہ جلہ رہی تھی ہم اب بھی کچھ نہیں سمجھے بیٹے وہ بھی ساختہ قسم کی مسکرہت چھپا کر بولے آپ میرے ساتھ چلیں میں اس راستے میں سمجھاؤں گی اور اس کو تمہیں چھوڑوں گی نہیں اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا ہم جانتے ہیں غلطی تمہاری ہوگی اس لیے ہم کہیں نہیں جائیں گے تمہارے ساتھ جاؤ تم اپنے کمرے میں وہ قدر برہم ہوئے تھے پاپا آپ مجھے غلط کہہ رہے ہیں مجھے وہ اور بھی آپے سے باہر ہوئی ہاں اس لیے کہ تم ہو غلط تمہارے جینے کے انداز ہیں ہی غلط اب بھی میں تم نے ہی کوئی زیادتی کی ہوگی چلو جاؤ اب تمہارے ساتھ فضولیات میں علچنے کا وقت نہیں ہے ہمارے باس you are not so good مگر میں اسے چھوڑوں گی نہیں وہ پیر پٹکتی بھی چلی گی اور اگلے ہی پل چیزوں کی اٹھا پٹک کرنے کی آوازیں ان کی سماعتوں تک پہنچنے لگی تھی وہ اپنا غصہ یقیناً اپنے کمرے میں مجود سجابتی ایشیا پر نکال رہی تھی با جی آپ نے تو جی بھر کے بگاڑا ہے میری بیٹی کو میں اسے کیسے صدار پاؤں گا خدایا وہ سانس لے کر اپنے بیٹروم سے نکل آئے تھے حال میں آ کر صوفہ پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے ڈرائیور کو طلب کیا صوفہ کو تم لے کر گئے تھے باہر اور جب ڈرائیور آ کر نے ان کے پاس مہدب سا کھڑا ہوا تو وہ پوچھنے لگے جی صاحب ڈرائیور ساہیر لائے کون سی آفت میں چاہیے آج اس نے جی صاحب وہ ڈرائیور جھجک کر آئے گیا مجھے پوری بات بتاؤ وہ بھی پوری سچائی کے ساتھ کون تھا وہ شخص جس نے میری بیٹی سے اپنی شرٹ دھولانے کی بہادری دکھائی اب وہ مسکر آ رہے تھے جس سے ڈرائیور حوصلہ پا کر کہنے لگا بیبی کے کہنے پر میں نے ساحل پر لے گیا تھا صاحب واپسی پر انہوں نے مٹھا پان کھایا بھی اور بھی کئی پان بندوا کر اپنے ساتھ رکھ بھی لیے سارا راستہ وہ پان ہی کھاتی رہی پھر پتہ نہیں کیا سوچی مجھ سے کہنے لگی گاڑی روکو میں نے ٹھیک سے روکی بھی نہیں تھی کہ انہوں نے کھٹکی کا ششہ سرکا کر پان کی پیک اس آدمی پر تھوک دی جو اسی وقت بائیک سڑک کنالے روک کر اتر رہا تھا وہ بائیک چھوڑ کر غصے سے ہماری طرف آیا صاحب اگر بیبی سوری کر لیتی تو بات بڑھتی ہی نہیں مگر جب وہ آدمی گرم ہوا تو بیبی نے بہت سارے نورٹس کی طرح پچھا لے کہ جا کر شیٹ لانڈری سے دھلوا لینا اور بھی بہت کچھ کہا انہوں نے اور بس وہ آدمی آپ اسے باہر ہو گیا اس نے بیبی کو کھینچ کر کار سے نکالا اور دور تک کھینستا ہی چلا گیا صاحب میری تو سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کروں ذرا دور پر لگے مینسپلڈی کے نل تک وہ بیبی کو گسیٹ کر لے گیا تھا پھر شیٹ اتا کر بیبی سے دھلوا کر ہی دھم لیا اس نے بہت سے لوگ جمع ہوں گئے صاحب پر اس آدمی نے کسی کے پروانی کی کسی نے کچھ کہنا چاہا تو وہ بگڑنے لگا اور لوگ ادھر ادھر ہو گئے بیبی کو اس کی شیٹ دھونی ہی پڑی صاحب پھر وہ بیبی کو دھیر ہو باتیں سنا کر شیٹ لے کر چلا گیا اور بیبی کو کس طرح گابو کر کے میں گھر تک لائوں میں ہی جانتا ہوں صاحب وہ تو اڑ گئی تھی کہ خود کار ڈرائیو کریں گی اور اس بائیک والے کو جا کر ٹکر ہوا رہیں گی تمہیں کیا لگتا ہے اس نے جان بوچھ کر بائیک والے کو شیٹ دندی کی تھی درائیور پوری بات بتا کر چک ہوا تو وہ پوچھنے لگے میں کچھ کہہ نہیں سکتا صاحب میری نظر سامنے راستے پر تھی اور وہ بائیک والا سائٹ پر تھا ہو سکتا ہے بیبی نے نہ دیکھا ہو یا ہو سکتا ہے دیکھا بھی ہو ہم جاؤ تم وہ اس سے جانے کا کہہ کر خود سوچوں میں گم دیر تک وہیں بیٹھے رہ گئے زوفا انہیں تھے مونڈے نے تھے تیرے کو شرٹ ہی تو آئی آنا میرے وگرے نے کوئی سکتا ہے جا کر چپیڑا مارنی تھی گندی پہلا تک پان کھا رہی تو پھر پی کی پھینکتی اس کے زیر لگتے ہیں مجھے یہ پان اچھا جی آئیں گے وہ ان کی کلوتی اولاد تھی جسے جلم دینے کے بعد اس کی ماں انتقال کر گئی تھی پھر انہوں نے بڑے نازو نم سے اس کی پرورش کی تھی وہ تین ہی سال کی ہوئی تھی جب ان کی بڑی بہن جو امریکہ میں سیٹل تھی اپنے دو بچوں کے ساتھ ان کے گھر آئی وہ پورے چھے ماں بھائی کے گھر رہی تھی اور اس عرصے میں زوفا سے اور ان کے بچوں سے خوب گھل مل گئی تھی اور جب وہ واپس گئی تو زوفا نے آنٹی اور اپنے ننے مونے گزنز کے ری رو رو کر خود کو ہلکان کر لیا آئے دن وہ بیمار رہنے لگی آنٹی اور ان کے بچوں کا آوازیں دے دے کر روتی رہتی تھی رضوان احمد نے بہت کوششے کی اسے بہلانے کی مگر وہ بہل نہ سکی میں آنٹی کے پاس جاؤں گی پاپا پاپا آنٹی کو بلائیں پاپا مون اور سنی کو بلائیں میں اس کے ان کے ساتھ رہوں گی وہ روتے روتے بس اسی طرح کے جملے رٹھتی رہتی تھی اور تب اس کی حالت دیکھتے ہوئے انہوں نے فون پر بہن سے بات کی تم زوفا کو میرے پاس بھیج دو رضوان میں پال لوں گی اسے بیٹی سمجھوں گی اسے اپنی تم بس اسے میرے پاس بھیج دو بہن نے رضا مندی دی 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 تو انہوں نے خود جا کر زوفای نے سونپ دی یوں وہ آنٹی کے پاس پروریش پانے لگی ہر ماہ ان کے لیے اچھی خاصی رقم بھیج دیا کرتے بہن نے منع بھی کیا مگر وہ مانے نہیں کہ بہرحال زوفای ان کی بیٹی تھی وہ اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکے تو کیا ہوا اس نے بلکل غافل بھی تو نہیں رہ سکتے تھے انہوں نے اسے بہن کے پاس بھیج دیا تھا مگر جب بھی موقع ملتا جا کر اس سے ملا اور اسے خوش پاش پا کر مطمئن ہو جاتے ابتدائی چند سالوں تک تو وہ سال میں دو دو بار بھی بیٹی سے ملنے گئے پھر وقت گزرنے کے ساتھ ان کے امریکہ جانے کا وقفہ بھی طویل ہونے لگا یہ سوچ کر بھی انہوں نے جانا کم کر دی کہ کہیں بہن کو برا نہ لگ جائے کہ انہیں اعتماد نہیں ہے بہن پر جب بھی جلدی جلدی جکر لگاتے ہیں بیٹی کی خیارت پوچھنے کے لئے دوسری بات انہوں نے یہ بھی سوچی کہ بیٹی بہن ہی کے پاس تو ہے انہیں اس کی اتنی فقر نہیں کرنی چاہیے وہ خوش بھی بس انہیں اور وہ خوش تھی بس انہیں اور کیا چاہیے تھا ہاں جب وہ انہیں بہت یاد آتی تو اس سے فون پر ڈھیرو باتیں کر لیا کرتے تھے امریکہ جانہوں نے کم کر دیا تھا اور اس پر جب وہ پورے تین سال بعد بیٹی سے ملنے گئے تو بیٹی کا ہلیا اور انداز دیکھ کر انہیں سخت ہچکا لگا وہ اپنے کازنز مون اور سنی کی طرح پہلی نظر میں انہیں تو لڑکا ہی نظر آئی تھی بکیر آستینوں کی ٹی شرٹ اور جینز پہنے بے پروائی سے چونگم چباتی ہوئی انہیں وہ کسی طور پر بھی اپنی بیٹے زوفا نہ لگی اور پھر وہ جتنے دن بھی وہاں رہے زوفا کا ایسے ہلیے میں پایا بعض اوقاتوں وہ چھوٹے کمرو پر میں نظر آئی وہ انہیں باجی آپ نے میری بیٹی کا کیا ہلیے بنا دیا ہے وہ بہن سے شکوا کیے بغیر نہ رہ سکے ارے چھوڑو رزوان ہم بچوں کے پہنے اور رونے پر پبندی تو نہیں لگا سکتے اور پھر یہاں کا تو یہی چلن ہے اب باجی جڑی کوٹ نہیں آنا باجی پیپر بائی سے بول رہی تھی اور انہوں نے اس کی بحث کرنے کی بجائے زوفا کو واپس اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا وہ قطع نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی اپنا تشکست کھو دے جدت اور فیشن کے نام پر بیرار روح ہو جائے انہوں نے لگا اگر اس پر انہوں نے اسے یہی چھوڑ دیا تو پھر وہ اسے کبھی واپس نہیں لے جا پائیں گے کہ اب وہ سترہ سال کی تھی عمر کے سب سے خطرناک دور میں اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ بیٹی اس پور جوش اور حوصلوں سے بھرپور عمر کے دور میں کسی غلط سمت میں مرے سو انہوں نے لمحوں میں فیصلہ کر دیا اسے اپنے ساتھ واپس لے جانے کا اب ایسی بھی کہ جلدی ہے رزوان رہنے تو ایم بیئے کر لے گی تو لے جانا بزنس میں ہاتھ بٹائے گی تمہارا کہ بس یہی تو ہے تمہارا سب کچھ باجی نے کہا تھا ہاں باجی میرا سب کچھ ہے ہی ہے اس لیے تو اسے لے جانا چاہتا ہوں اپنے ساتھ بس باجی بہت رہ لیا آپ کے ساتھ اب تو سمجھدار ہوگی اور پھر میں بھی عوب چکا ہوں اکیلہ رہتے رہتے ٹھیک ہے بھئی لے جو بیٹے تو تمہاری ہے وہ بولی تھی اور جب زوفا نے سنا تو صاف منہ کر دیا پاپا میں انڈیا نہیں جاؤں گی یہی رہوں گی بیٹا بہت رہ لی یہاں اب اپنے وطن اپنے گھر میں اپنے پاپا کے ساتھ پی رہو وہ بولے تھے مگر وہ کسی طور پر بھی امادہ نہیں تھی بہرحال کافی دیر تک سمجھانے بجانے کے بعد بچہ ہم واپس لے آئے تھے وہ دو چار ماہ تو مزے سے رہی مگر پھر امریکہ واپس جانے کی زد کرنے لگی پاپا مجھے واپس جانا ہے اب تم واپس نہیں جاؤ گی یہی رو گی انہوں نے صاف منہ کر دیا پھر بس اور تب ہی سے وہ آپسی کے لیے اڑ گئی تھی بتتمیزیوں پر اترائی روز کھر کے ملازمہ کشامت آتی رہتی بات بات پر وہ چیخنے چلانے لگتی غصہ بھی خوب ہی توڑ پھوڑ مجائے رکتی تھی اور رضوان احمد بڑے ہی تحمل سے اس کی بتتمیزیاں برداشت کر رہے تھے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ اپنی زد پر اڑی ہوئی تھی ان کے منع کرنے کے باوجود اس نے مردانہ اور چھوٹے چھوٹے لباس پہننا ترق نہیں کیا تھا بلکہ اور بھی زد میں آ گئی تھی گھر میں رہتی تو نوکرو کا جس کی رکھتی باہر نکلتی تو رات چلتے لوگوں کو تنگ کر دی کتنی بار تو رشوتیں دے دے کے اسے پولیس ٹیشن سے گھر لانا پڑا تھا کہ چھوٹے موٹے روڈ ایکسیڈنٹ یا ٹرافک کونین کی خلاف فرضی کے جرم میں وہ دھر لی جاتی تھی اور کہیں ریجسٹر نہ ہو اس لیے انہیں کئی بار خوش آمد سے کام لے کر اسے بری کروانا پڑتا تھا اور جب اس کی ادھم بازیاں حد سے دجابس کرنے لگی تو انہوں نے ایک مستقل ڈرائیور اس کے ساتھ کر دیا اس وارننگ کے ساتھ کے آئندہ سے تم کار ڈرائیور نہیں کرو گی جہاں بھی جانا ڈرائیور تمہیں لے کر جائے گا اور واپس لائے گا سمجھ گئی انہوں نے سختی سے کہا تھا اس حکم پر الفا زدگر پابندی پر اس نے خوب جی بھر کر وابیلا مچایا تھا گھر میں خوب توڑ پھوڑ کی تھی مگر بہرحال ڈرائیور سے پیچھا نہیں چھوڑا سکی تھی گھر کے پورچ میں کار پانچ کریں ہر وقت ڈرائیور سمیت موجود رہتی تھی وہ کہیں جانے کے لئے نکلتی تو ڈرائیور اپنی سیٹ سنبھال لیتا اور ہر ڈرائیور اپنی جگہ ایک ہی کائیا ہوتا تھا کہ اس کے لاکھ منا کرنے پر منتے کرنے پر ڈانٹنے دھمکانے پر بھی ڈرائیور سیٹ چھوڑنے پر امادہ نہیں ہوتا تھا ہماری مین ڈیوٹی یہی ہے بیبی جی جس دن آپ کو ڈرائیور کرنے دیا اسی دن سمجھا نوکری گئی ہر ڈرائیور کر ساپ جواب ہوتا اور وہ تل ملا کر رہ جاتی بس یوں ہی پورا سال گزر گیا تھا لیکن اس کی حرکتوں میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی اسی دوران انہوں نے اسے اپنے دوستوں کی بیٹیوں سے ملوایا کالج میں ایڈمیشن کر آیا کہ اپنے ہم عمروں میں رہ کر وہ اپنی زدوں سے شاید باز آجائے مگر ایسا کبھی کچھ بھی نہ ہوا کالج تو وہ بڑے شوک سے جاتی تھی مگر پڑتی خاک نہ تھی بس سارا دن آوارہ گردی کرتی رہتی تھی سنجیدہ سٹورنٹس کو اپنی شرارتوں کا نشانہ بنائے رکھتی تھی اس کی کارگزائیوں کی یہ ساری رپورٹیں انہیں ہیرا سے ملتی تھی ہیرا ان کے دوست کی بیٹی تھی اور زوفا کی ہم عمر ہی تھی بڑی سلجیوی سی لڑکی تھی اپنی عمر سے کئی زیادہ سمجھ داری کی باتیں کرنی مالی اور وہ چاہتے تھے کہ زوفا زیادہ سے زیادہ ہیرا کے ساتھ رہے تاکہ اس کی باتوں سے اس کے روائیوں سے کچھ سیکھیں مگر زوفا نے ہیرا کو اپنے دوستوں میں شامل ہی نہیں کیا تھا وہ تو ہیرا خود اس سے مل بیٹھتی تھی کہ رضوان احمد اکثر اس سے تاقید کیا کرتے تھے کہ ہیرا بیٹے بہت ناسمجھ ہے میری بیٹی اس کا خیال رکھا کرو اور یوں ہیرا نے پورے دو سار اس کے ساتھ جونئر کالج میں گزار دیا تھے مگر اس کے بعد وہ اس سے الگ ہو گئی تھی کہ انٹر پاس کر کے اس نے گراجویشن کے لئے ڈگری کالج میں داخلہ لے لیا تھا جبکہ زوفا نے زید میں آگر انٹر کے فائنل ایگزامز کے دو تین برچے دیئے ہی نہیں تھے اور نتیزتن فیل ہو گئی تھی دور پیٹا امو زوفا یہ تم اچھا نہیں کر رہی ہو بیٹے اس وقت رضوان احمد نے کہا تھا جب تک آپ مجھے امریکہ واپس نہیں بھیجیں گے میں کچھ بھی اچھا نہیں کروں گے اس کی وہی زید تھی امریکہ تو اب تم میرے مرنے کے بعد ہی چاہ سکو گے میرے جیتے جی تو یہ ممکن نہیں ہے انہوں نے بھی تیع کر لیا تھا کہ اسے ان کے پاس ہی رہنا ہوگا مگر وہ ہمیشہ غصے میں نہیں رہتے تھے زیادہ تھے تو حمل سے اسے سمجھانے کی کوششیں کرتے تھے ہاں کبھی کپر تیش میں آ جاتے تھے اور وہ بھی جب مور میں ہوتی تھی کہ اس کی زید اور حد دھرمی کے باوجود انہوں نے زور دے دے کر اسے عربی پڑھنا سکھا ہی دیا تھا خود اسے لے کر پیٹھتے تھے اور اگر وہ مور میں ہوتی تو اچھے سے سکھتی مگر زیادہ ترینہیں آجز کیے رکھتی تھی مگر وہ بھی اسی کے باپ تھے اسے قرآن پڑھنا سکھا کر ہی دم دیا قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھا کرو بیٹے وکسر کہتے رہتے ہیں مجھے اردو پڑھنا نہیں آتا جو تفسیر پڑھوں وہ فوراں جواب دی تو انگلیش ٹرانسلیشن میں پڑھو نہیں پڑھوں گی میں ایک زد تھی اس کی صرف قرآن پڑھتی تھی وہ سمجھنے کی صحیح کبھی نہیں کرتی تھی اگر کرتی تو بہت سی مصبت تبدیلیاں اس کے روائیوں میں رونما ہو چکی ہوتی مگر مسئلہ تو یہی تھا کہ وہ سمجھنے ہی نہیں چاہتی تھی یا اللہ میں سے کیسے صدھاروں میرے بعد کیا ہوگا اس کے لئے بے رہے فکر مند تھے اور اسے راہ راست پر لانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے مگر جانے کہاں کونسی کمی رہ گی تھی کہ گزشتہ تین برسوں میں وہ اسے اس کا لائف سٹائل بدلنے پر امادہ نہ کر سکے تھے اچھا مطلب پاپا نے کوشش نہیں کیتا پاپا کی یہ گلتی ہے کہ وہ یار بیٹی کو بلکل ہی لاپروا ہو گئے یار جب آپ اپنی اولاد دوسروں کے سپورد پڑ جائے تو وہ پھر ان کی بیڈیوں میں ایسے ہی وٹے پڑتے ہوتے ہیں وہ پھر ایسے ہی وچاری دا ستیا ناس ہوندہ ہوندہ باجی نے اچھا انتقام لیا ہے بھائی سے اور بدیجی سے پاپا پا وہ انہیں آوازے دیتی بھی حس پہ سابق بڑے تیش کے ساتھ ان کے آفیس روم میں داخل ہوئی تھی جبکہ وہ اپنی کمپنی کی خالیہ سامیہ پور کرنے کے لئے امیدواروں کا انٹریوی لینے میں مصروف تھے ان کے ساتھ کمپنی کی دگر ذمہ داران بھی بیٹھے تھے مگر اسے نہ تو کسی کے برواد ہی نہ خیال وہ تو بس اپنی ہی ذات کو ترجیح دینے والوں میں سے تھی سوئی نے آوازے دیتی دندناتی ہوئی ان کے آفیس روم میں داخل ہوئی تھی اور رکے بغیر شروع ہوگی پاپا اس دو ٹکے کی آدمی کو باہر ہال میں دیکھا ہے میں نے اس کو یہاں بلائیے کون وہ فوراں نہیں سبسنا سکے اس کی بات وہی جس نے کچھ دنوں قبل میری انسلٹ کی تھی ان کی اس پیپر وائپر وہ مزید سیکھ پا ہو کر تقریباً چل لائی اسے بلائیں یہاں میں اس کی انسلٹ کر کے یہاں سے نکالوں گے اسے جوب نہیں دیں گے آپ اسے بلائیں اسے ابھی باپا کہاں ہیں وہ دیکھیں ہم انہوں نے فوراں کرسی چھوڑ دی تھی نہیں اسے یہاں بلائیں بس وہی اکیلا بیٹھا باہر ہال میں میں اسے چھوڑوں گی پاپا وہ پیڑ پٹھک کر چلائی ہم بلاتے ہیں بیٹا پہلے تم ریلیکس تو کرو وہ کرسی سے اٹھ کر میں اس کی دوسری جانب اس کے پاس آ کر رکھے تھے نہیں آپ پہلے سے بلائیں بس اس نے پھر پیڑ پٹھکے ہم بلاتے ہیں بیٹا پہلے تم خود کو نارمل کرو دیکھو کسے پسینہ پسینہ ہو رہی ہو جاؤ پہلے سانسے درست کرو پانی بھی ہو پھر جتنی چاہیں انسلٹ کر لینا اس بندے کی انہوں نے سرعت سے کچھ سوچتے ہوئے بڑی محبت سے بازو تھام کر اس آفیس میں ملحق واشروم میں بیج دیا تھا پھر فوراں ہی کمپنی کے جی ایم کی جانب مڑے بابر صاحب فوراں جائیں آپ اس لڑکے کو اپنے کیمرے میں بھٹھائیں ہم اپنی زدی بیٹی کو رخصت کر کے آتے ہیں یاد رکھیں وہ لڑکا ہم سے ملے بغیر چانے نہ پائے لاب گیا بابا جی نو لڑکا جلدی جلدی کہتے ہوئے وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئے تھے اور ان کی اجلت دیکھتے ہوئے بابر صاحب نے بھی تیزی دکھائی تھی اور کہ ان کے بیٹھتے ہوئے خود بھی سرعت سے باہر نکل گئے ہم سخت آجز ہے اس سر پھری لڑکی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے رزوان احمد نے کرسی سے پشٹک آئی تھی اور کمرے میں مجود دیگر افراد محض مسکرا کر آئے گئے تھے پاپا بلائیں اسے اگلی ہی پل زوفہ پھر ان کے سامنے تھی غالبین مودھ ہونے و پانی پینے کے بعد واپس آئی تھی اور ان کے بازوں میں پڑی بابر صاحب کی خالی کرسی پر پیٹھ گئی تھی اگلے کینڈیڈیٹ کو بھیجیں انہوں نے انٹرکوم پر کسی کو مخاطب کیا کیا سب ہو چکے ہیں نہیں ایک تھا نا ابھی اوہ اچھا اچھا چلا گیا انہوں نے بات خط کر کے انٹرکوم آف کر دیا اور اسے دیکھنے لگے جس کے لحب باہم بھینچ چکے تھے اور غصے کی شدت سے نتریں تیزی سے پھول رہے تھے پھول پیچک رہے تھے وہ تو گیا بیٹے شاید تمہیں ہی دیکھ کر بھاگ گیا ہوگا وہ زیر اللہ مسکرائے تھے چائے کا کہاں میں دیکھ لوں گی وہ تیزی سے اٹھی تھی ٹھیک اگر یہی آفس کے آس پاس مل جائے تو وہی نمٹ لینا اس سے یہاں واپس نہیں آنا اپنی زدہ اپنی بدتمیزی ایک گھر تک ہی محدود رکھو تو اچھا ہے پیچھے سے انہوں نے سخت لہجے میں مارننگ دی اور وہ سر چھٹکتی بھی چلی گئی اوکے اب آپ لوگ اپنی اپنی سیٹوں پر جا سکتے ہیں لانچ آور کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ ان لوگوں کو جواب دینی ہے وہ کہتے ہوئے اٹھے تو باقیہ سب بھی اپنے اپنے کیابنوں کی طرف جانب بڑھ جل دیے جبکہ وہ خود بابر صاحب کے کیابن میں آگئے تھے سر یہ ہے منتصر حماد میں نے اپنے طور سے انٹرویو لے لیا ہے آپ بھی ان کی فائل دیکھ لیں مسٹر منتصر یہ ہمارے ایم ڈی مسٹر رزوان احمد بابر صاحب نے اپنی چیر سے اٹھ کر تعریف دیا تو وہ بھی کرسی سے اٹھا اسلام علیکم سر سلام کرتے ہو خود اعتمادی سے رزوان احمد کی طرف مسافہ کے لئے ہاتھ بڑھاتے ہوئے وہ مسکرائے تھا اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر انہوں نے تفصیلی نظر اس پر ڈالی سفید شرٹ اور لیلی جینز میں ملبوس خود اعتمادی سے مسکراتا ہوا وہ منتصر حماد انہیں متاثر کر گیا تھا نہ صرف وہ متاثر ہوئے تھے بلکہ اسے شناسائی بھی محسوس کر گئے تھے سر میں جاؤں یا بابر صاحب پوچھنے لگے نہیں آپ رکھیں وہ مسکرائے تھے انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے رضوان احمد کو اپنی کرسی پیش کر دی اور خود ان کے بازو والی کرسی میں بیٹھ کے آپ بھی بیٹھیں بیٹا انہوں نے اسے مخاطب کیا تھا تینکیو سر وہ زیر لب مسکراتا ہوا ان کے بیٹھنے کے بعد ہی اپنی کرسی پر بیٹھا تھا انہوں نے سرسری انداز میں اس کی فائل دیکھی پیرے سے بند کرتے ہوئے کہنے لگے اگر ہم گنتی نہیں کرے تمہیں پہچانے میں تو تم وہی منتظر حماد ہو جس سے بچپن میں ہم ملے تھے اور جس نے بہت متاثر کیا تھا ہمیں تم احتشام کے بھتیجے ہو رائٹ وہ کہہ کر پوچھ رہے تھے رائٹ سر وہ اس بات میں سر ہلا کر مسکرائے تھا تم نے ہمیں نہیں پہچانا پہچان لیا تھا سر میں ایک بار بھی اس حصے ملنوں سے بھولتا نہیں ہوں آپ کو تو بھولی نہیں سکتا سر کہ آپ بڑے پاپا کے دوست ہیں وہ کہہ رہا تھا پھر تم نے پہچان کا اظہار کیوں نہیں کیا میں آپ سے بچپن میں ملا تھا سر اور یہ ضروری تو نہیں کہ آپ کو یاد ہی ہوتا ہے وہ مسکرائے تھے تم تو دبائی میں ہوتے تھے نا اپنے بڑے پاپا کے ساتھ پھر یہاں کیسے اور تمہیں ضرورت کیا ہجاب کی ایم سوری سر میں صرف آپ کے آخری سوال کا جواب دوں گا وہ یہ کہ جینے کے لیے کھانا ضروری ہے اور کھانے کے لیے کھا وہ بہت شائیستہ لہجے میں مخادب ہوا اور باقی کے سوال اگر ان کا تعلق جوب سے مشروع تھا سر تو آئیم سوری میں تب بھی ان کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ یہ میرا پرسنل میٹر اور میں کسی سے بھی ڈسکوس نہیں کروں گا وہ کہتا ہی مگر محضب لہجے میں انداز میں بات کر رہا تھا نہیں ان سوالوں کا تعلق جوب سے نہیں ہے خیر تم لانچاور کے بعد ہی اپنی جوب جوائن کر لو وہ بول لے تھے جی اس نے بھی یقینی سے انہیں دیکھا تھا یوں مت دیکھو پرخوردار وہ کہنے لگے اور نہ یہ سمجھو کہ جوب تمہیں رشتہ داری کی بنیاد پر دی گئی ہے نہیں یہ جوب تمہیں ہی ملنا تھی جس نے ہمیں بچپن میں اپنی ذہانتوں قابلے سے متاثر کیا تھا اب وہ اپنی صلاحیتوں کا مزید نکھا کر ہم نکھار کر ہم تک آیا تو ہم اسے یوں ہی جانے نہیں دے سکتے تینکیو سر وہ پھر مسکرائے تھا اور سنو احتشام کی کیا خبر ہے وہ پوچھنے لگے ٹھیک ہے سر وہ مختصران بولا پھر پوچھنے لگا کیا میں جا سکتا ہوں ہاں مگر ایک شرط ہے اسے پورا کرنے کے بعد شرط وہ ٹھٹکا ہاں شرط وہ زیرے لب مسکرائے میں تمہارا انکل ہوں سر کہو گے تو جانے نہیں دوں گا سمجھیں اوکے انکل جی وہ دھیرے سے ہنسکر اٹھ گیا تھا اوکے اب جاؤ اور لنچ آور کے بعد واپس آؤ بلکہ لنچ ہمارے ساتھ ہی کروں انہوں نے آفر کی اور اس کے سامنے اور وہ لمحوں میں سوچھاتا چلا گیا بار بار سامو طرف تھے وہ محض مسکرا کر رہ گئے منڈا تو بڑی ٹکردہ آیا ان دیکھتے ہیں زوفا کو بیبی کو کیسے کابو کرتا ہے ہاں احتجام یہ میں ہوں رزوان وہ فون پر مخاطب تھے آہ ہاں رزوان کیسے ہو آخر یاد آ ہی گئی تمہیں میری دوسری جانی میں احتجام احمد بہت خوشی سے چہکے تھے ہاں مجھے تو پھر بھی یاد آ جاتی ہے یار تمہیں میں اتنی بار بتاؤں کہ میں نہیں آسکتا مجبوری ہے احتجام احمد کا لہجہ قدر دھیمہ پڑ گیا اور تم مجھے وہ مجبوری نہیں بتا سکتے حالانکہ کہتے تو دوست ہو مجھے یار پلیز اس ٹاپک کو یہی چھوڑ دو دوسری بات کرو وہ بولے تو رزوان احمد محض طویل سانس لے کر رہ گئے ان کے لہجے سے جان گے کہ اس پار بھی وہ انہیں انڈیا نہ آنے کی مجبوری نہیں بتائیں گے سات سال قبل جب وہ دبائی میں ان کے گھر پر ملے تھے تب بھی انہوں نے کچھ نہیں بتایا تھا اور فون پر بتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا پھر بھی جب دونوں میں ٹیلی فونک رابطہ ہوتا تو وہ پوچھے بغیر رہتے نہیں تھے اور وہ بتائے بغیر دوسری باتیں کرنے لگتے تھے ہیلو سو گئے کیا دوسری جانب سے احتجام نے پکارا تو وہ چونکے پھر دھیرے سے ہنس کر کہنے لگے نہیں یار تمہاری مجبوری نے پریشان کر رکھا ہے تم مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ کیا مسئلہ ہے یار پلیز احتشام احمد کے لہجے میں آجزی تھی خیر اور سرچہ ٹکر کہنے لگے آج منتصر سے ملا تھا میں اور کیا منتصر میرے منتصر سے انہوں نے بیتا ابھی سے ان کی بات کارٹی تھی ہاں ملا وہ تمہیں کہاں ملا وہ تمہیں کب ملا کس حال میں ہے وہ رزوان مجھے بتاؤ جلدی یہ تو تم مجھے بتاؤ گے کہ وہ انڈیا میں کیوں ہے اس سے پڑھ کر کہ یہ کہ تم جیسے بزنس مین کا بتیجہ ہونے کے باوجود وہ جوب کی تلاش میں ہے تو کیوں ہے میں بتاؤں گا پہلے تم بتاؤ مجھے کہ وہ کیسا ہے کب ملا تم سے آج ہی ملا ہوں میں اس سے وہ کہنے لگے اس سے ایک بار ملا تھا میں جب شاید نو دس سال کا تھا تم نے ہی ملوایا تھا اسے مجھ سے اور آج جب اتنے بڑ سو بات وہ مجھے دوبارہ ملا تو میں اسے فوراں پہچان گیا اس نے بھی مجھے پہچان لیا وہ میری کمپنی میں جوب کے لیے آیا تھا اور جوب اسے مل گئی مگر میں حیران ہوں کہ اسے جوب کی کیا ضرورت وہ تمہارے ساتھ بھی تو کام کر سکتا تھا نا اس نے تمہیں کوئی وجہ نہیں بتائی نہیں میرے پوچھنے پر اسی نے صاف انکار کر دیا کہ یہ اس کا پرسنل میٹر پھر بھلا مزید کیا پوچھتا تم بتاؤ جب وہ انڈیا آیا تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں وہ گزشتہ نو سالوں سے انڈیا میں ہی ہے احتشام نے احمد نے طویل سانس لی تھی وہ حیران ہوئے وہ نو بڑسوں سے یہاں اور تم مجھے آج بتا رہے ہو بتاتے تھے تو کیا جاتا تمہارا کیا میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا وہ گرم ہو رہے تھے یار میں کیسے بتا تھا مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ وہ انڈیا میں ہے کہاں یہ میں نہیں جانتا تھا یہ کیسی بات کر رہے تم احتشام نے اسے نہیں دیکھا یار گھر کی چھوڑا اس نے بس یار کیا بتاؤں میری وائف کا رویہ ٹھیک نہیں تھا اس کے ساتھ بہت ذہنی عذیتیں دیا کرتی تھی وہ اسے اور تنگ آ کر بھاگ گیا اور تم نے اسے تلاش نہیں کیا بہت کیا مگر یہاں دبائی میں ہی مجھے گبان بھی نہیں تھا کہ وہ انڈیا چلا جائے گا اس کے جانے کے ایک سال بعد مجھے اس کا خط ملا اس تحریر کے ساتھ کہ بڑے باپا میں انڈیا میں ہوں اور خیریت سے ہوں آپ میری فکر نہ کریں اور میں ٹھیک ہوں اور ہاں اگر آپ نے مجھے ٹھونڈنے کی کوشش کی یا کسی اور سے کرائی تو یاد رکھیے میں خودکشی کرلوں گا اس نے دھمکی دی اور تم ڈر گئے ہاں میں ڈر گیا کیونکہ میں جانتا ہوں وہ کتنا زدی ہے جو وہ کہتے کر گزرتا ہے یار وہ مجھے بہت عزیز ہے اپنے بچوں سے بڑھ کر میں نے اس کا خیال رکھا بس یہی بات تمہاری بابی کو بہت کھٹکتی تھی اور وہ تنگ نظر جھگڑالو عورت اسے زچ کرنے پر تل جاتی تھی وہ بھی کب تک برداشت کرتا مجھ سے اکثر کہتا رہتا کہ بڑے پاپا مجھے بارڈنگ سکول بھیج دیں بگر میں اسے ٹال دیتا تھا کہ میں اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا اور جب بڑی ماں کی زیادتیاں اس کی برداشت سے باہر ہونے لگی تو اس نے مجھ سے کہا کہ بڑے پاپ مجھے بارڈنگ بھیج دیں ورنہ میں گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا ہر بار کی طرح اس بار بھی میں نے اس کی فرمائش پر زیارہ توجہ نے دی اور وہ واقعی بھاگ گیا پھر جب ایک سار بار اس کا خط ملاؤ اور اس نے دھمکی دی تو رضوان میں واقعی ڈر گیا کہ کہیں وہ سچ مجھ خود کو ہلاک نہ کر لے اگر پیسہ کچھ کر لیتا تو پھر میں یومی آخر اس کے والدن کو کیا مو دکھاتا جنہوں نے مرتے وقت اس کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی بس وہ دن ہے اور آج کا دن میں اس کے خطوط پا کر اس کی اسلامتی کی دعائیں مانگ لیا کرتا ہوں تمہارے کہنے کا مطلب ہے جو ٹھان لیتا ہے وہ کر گزرتا ہے وہ چپ ہوئے تو رضوان احمد پوچھنے لگے ہاں بس وہ ایسا ہی ہے جس چیز کو اس نے حاصل کرنے کرادہ کر لیا تو بس پھر اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہے جسے چھوڑنے کی سوچ بیٹھا اسے مڑ کر نہیں دیکھتا دیکھو نا کزشتہ نو سالہ سے میں ترس رہا ہوں اسے دیکھنے کو مگر وہ جو میرا گھر چھوڑ کر گیا تو آج تک واپس نہیں آیا بس مجھے خود اوت لکھتا رہتا ہے تاکہ میں اس کے پریشان نہ ہوں خیر تم بتاؤ مجھے اس کے بارے میں کیسا ہے وہ کیسی جوپ کے لئے آیا تھا کہیں کلرہ کے چپلاسی تو نہیں بن بیٹھا نہیں یار وہ ہنسکر کہنے لگے وہ ہائیلی کالیفائیڈ ہے ہو کر آیا ہے مجھ تک اور میں نے اسے اپنی کمپنی کی ریجنل برانچ کا چارج دے دیا اللہ کا شکر ہے اس نے معاشرے میں اپنا مقام خود بنا لیا احتجام احمد تشکر سے بولے اور بتاؤ مجھے اس کے بارے میں کہاں رہتا ہے تم تک آنے سے قبل کیا کرتا رہا ہے میں فی الحل زیادہ نہیں جانتا مگر کچھ دینوں پات پتا کر کے تمہیں بتا دوں گا اس سے کچھ پوچھنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا کہ اس نے صاف کہا دے کہ وہ اپنے پرسنل میٹر کسی سے ڈسکس نہیں کرے گا مگر تمہاری خاطر میں اپنے طور سے پتا لگوا ہوں گا کہ وہ کس حال میں رہتا ہے تھانکس یار وہ ممنونیت سے بولے تھے میں خوش خسمت ہوں کہ تم میرے دوست ہو رہ رہے تو دوست تم مجھے سمجھتے نہیں ہو سمجھتے تو اپنی مجبوری مجھے ضرور بتاتے وہ قدر خفکی سے بولے بتائی تو یار کب یہی منتصر کی دھمکی ابھی یہی منتصر کی دھمکی اوہ کامون یار میں نہیں مانتا کہ تم اس کی دھمکی سے ڈر کر انڈیا نہ آنے کی قسم کھا بیٹھے ہو تم نہ مانو مگر یہی سچ ہے وہ کہنے لگے میں نے ایک بار صحیح کی تھی اس کا پتہ لگانے کہ جانے کیسے سے خبر ہوئی ہو گئی تب اس نے میرا فون کھڑکا دی یہ کہتے ہوئے کہ بڑے پا آپ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں یاد رکھیں یہ لاسٹ وارننگ اگلی بار میں یہ کہنے کے لیے خود کو زندہ نہیں رکھوں گا کہ میری تلاش کی کوشش نہ کریں بس یار پھر میں نے چپ سادلی کہ بہرحال مجھے اس کی زندگی عزیز ہے یعنی کہ واقعی دھنگا پکا ہے وہ جانے کیسے سوچ کر مسکرائے تھے بلکل بہت دیرے سے ہنسی ہے اب تم ہو اس کے پاس تو اس کا خیال رکھو سمجھا سکو تو سمجھاؤ کہ مجھ سے ملے وہ نہیں آنا چاہتا تو میں آ جاؤں گا اس کے پاس میں سمجھاؤں گا اسے تم بے فکر رہو اوکے پھر جلدی فون کرنا مجھے اب یہ کنجوس آدمی اب تم فون کرو گے کیونکہ آج میں نے اپنا بل کافی بڑھا لیا اب تمہاری باری ہے وہ کہہ کر ہنسے اوکے یار احتشام احمد بھی ہنسے تھے پھر الودائی کلمات کہہ کر فون بند کر دیا بندہ پوچھے رزوان صاحب وٹس ایپ تے کال ملاو یا ایمو تے ملاو نیٹ تے کال ملاو ضرور ایڈی لمیاں پینگا پانیاں سی فون کر کے وہ بھی انٹرنیشنل کال بیلتے ودہ نہیں ہیں اچھا رزوان احمد اب تک اپنی خودصر بیٹی زوفا کو لے کر فکر مند رہا کرتے تھے مگر منتظر احمد سے ملنے کے بعد انہیں جیسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کو جینے کی ڈھنگ خوبہ خوبی سکھا دے گا بیٹی کے لیے جیسے شوہر کا خیالی پیکر انہوں نے تراشت تھا وہ انہیں منتظر احمد کی صورت میں میں درست تھا یوں ہی اس کی علمی میں انہوں نے اپنی مطلوبہ معلومات حاصل کر لی تھی اس کے دوستوں سے بھی ملے کہ آدمی کردار کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوا کرتی ہے اور انہوں نے اس کے سارے دوستوں کو اسی کی طرح محذب اور سلچا ہوا پایا تھا اس کے علاوہ وہ اس کی پیشہ برانہ صلاحیتیں بھی دیکھ رہے تھے کمپنی کے ایک برانچ کلی طور پر انہوں نے اس سے سانپ رکھی تھی اور وہ بڑی خوش اسلوبی سے اپنے فرائز انجام دے رہا تھا جوب کے کچھ عرصہ بعد انہوں نے اسے کار اور رہائشی مکان کی صورت بھی دے دی تھی اسی طرح احتشام احمد نے فون کیا تو انہوں نے اس کے بارے میں اتصالی تفصیل بتا دی احتشام تمہارا بھتیجہ آئیڈیل پرسن ثابت ہوا اس کی کزشتہ نو سالہ زندگی کڑی محنت تو جدو جہد سے عبارت ہے وہ آج جو بھی اپنی محنت و کابلت کی والا سے تمہیں فخر ہونا چاہیے کہ اس نے اپنا کیریر خود بنایا تمہارا سہارا لیے بغیر انہوں نے اس کی طریفیں کی تھی اللہ کا شکر ہے احتشام احمد بہت خوشی سے بول لیتے تم نے اسے میرے بارے میں کچھ بات کی سمجھایا اسے کچھ وہ پوچھ رہے تھے ہاں میں نے بات کی اور وہ مجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ وہ میری پوری بات سنے بغیر ہی کہنے لگا کہ وہ انقریب تم سے ملے گا یا تمہیں اپنے پاس بلائے گا انہوں نے بتایا تو اس نے جیسا کہا تھا کہ انکل میں انقریب بڑے پاک سے ملوں گا انہیں یہی بلانوں گا تو اس نے ویسا ہی کہا کیا میں بھی خود جا نہیں سکا تو بڑے پاک کو اپنے پاس بلالی اور بڑے پاک تو منتظر تھے اس کی ایک کال پر بھاگے چلے آئے تھے اس دوران وہ کئی بار اپنے بڑے پاک کے ساتھ ان کے گھر بھی آئے کبھی لانچ تو کبھی ڈینر ریس کے ساتھ کیا مگر ہر بات اتفاق ایسے ہو کہ زوفا سے اس کا سامنا نہ ہو سکا البتہ وہ ایک بار احتشام احمد سے ملی تھے مگر اس دن منتظر ان کے ساتھ نہیں تھا وہ اکیلے ہی رزوان احمد کے گھر آئے تھے جب انہوں نے زوفا کو ان سے ملوایا تھا اور وہ بس رسمی سی ہیلو ہائے کر کے چلی گئی تھی اس وقت رزوان احمد نے چاہتا کہ احتشام سے بات کر لیں کہ منتظر احمد کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں مگر پھر یہ سوچ کر رکھ گئے کہ وہ ایک پر منتظر اور زوفا کو روبرو کر کے دونوں قصوصا منتظر کا رد عمل دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ ان کی بیٹی کی بطمیزوں کے جواب میں کیسا رویہ اپناتا ہے اگر انہوں نے اپنے خیال کے مطابق پایا تو پھر وہ احتشام سے اسے ضرور مانگ لیں گے اپنی بیٹی کے شوہر کے روپ میں یوں انہوں نے اس سلسلے میں احتشام احمد سے فیلہار کوئی بات نہیں کی اور وہ دبائی واپس چلے گئے تھے وہ ان دونوں کا سامنا کرانا چاہتے تھے اور اس کا موقع نے جلد ہی مل گیا اس دن شدید تکام ہونے کی ورہ سے انہوں نے آفس جانا ملتوی کر دیا تھا اور خلافے معمود زوفہ بھی نے گھر میں ہی نظر آ رہی تھی کالیس نہیں جانا کیا بیٹے وہ پوچھنے لگے نہیں کیوں مود نہیں ہے پھر کیا کرنے کا مود ہے کچھ نہیں میں آج گھر میں ہی رہوں گی وہ بولی تھی اور ٹی وی آن کر کے بیٹھ کی تب انہوں نے کچھ سوچتے میں منتصر کو فون کر دیا کہ بیٹے تابش والوں کی فائل لے کے گھر آجو کچھ پروبیمز رسکس کریں گے اور لنس آتھ میں کریں گے میں آفیس نہیں جا سکا تم آجو خیریت انکل کیا ہوا وہ پوچھنے لگا زکاہ میں بیٹے بس مود نہیں بناو آفیس جانے کا تم آ رہے ہو جی انکل اوکے پھر جلدی آجو میں منتصر ہوں انہوں نے کہہ کر فون بان کر دیا پھر اسے دیکھا جو ذرا فاصلے پر بیٹھی ٹی وی چینلز دیکھنے سے زیادہ بدلنے میں مصروف تھی اور جب تیس پہ انتیس منٹ بعد کال بیل بجی تو اس کے کہنے لگے زوفا بیٹے دیکھو کون ہے نوکر کس لی ہے وہ بے پروائی سے بولی بیٹے کچھ کم خود بھی کر لینے چاہیے جاؤ دیکھو کون ہے چلو اٹھو شابہ جلدی انہوں نے محبت سے پچکا رہا تو وہ بھی جانے کس مود میں تھی جو اٹھ کر دروازہ کھولنے چل دی اور انہوں نے اپنی ساری توجہ اسے جانب کر دی بھاڑی منکش دروازہ کھولتے ہی جس پر نظر پڑی وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی وہ وہی تو تھا جسے نے سرعام اس کی انسلٹ کی تھی جسے بدلہ لینے کے لیے وہ دو مہینوں سے بے چین سی پھیر رہی تھی مگر اس سے وہ کہیں نظر نہ آیا اور آج سب نظر آیا تو وہ اسے کیوں بخشتی اسے دیکھتے ہی وہ اپنے آپ سے باہر ہو چکی تھی یوں یوں دو ٹھکے کیارمی تمہاری کھمت کیسے ہے میرے گھر تک آنے کی اب میں دیکھوں گی تم یہاں سے واپس کیسے جاتا ہے شرٹ دھلوائی تھی نا مجھ سے اب اب میں بتاؤں گی تمہیں کہ میں تمہیں بھی دھو سکتی ہوں وہ چیخ رہی تھی رضوان احمد بھا خوبی سن رہے تھے مگر ذرا اوٹ میں ہو گئے تھے تاکہ وہ انہیں پکار نہ سکے دھلائی کی ضرورت آپ کو ہمیس ہٹیہ رسامنے سے راستہ دیجی مجھے انہوں نے منتصر کی قدرے پرسکون آواز سنی نہیں دوں گی کیا کر لوگے جب شرٹ دھلوا سکتا ہوں تو راستہ بھی بنوا سکتا ہوں آپ سے ہٹیں آپ وہ ایک دم سے آگے بڑھا تھا اور وہ حیرانی سے دونوں بازو دربازے کے دونوں اطراف پھر آ کر تن کر کھڑی ہو گئے کچھ تو اس کی شارٹ سی شرٹ تھی اور کچھ اس کی بے باقی جو وہ ایک دم بھی چھچک کر رو گیا تھا مجھے انکل سے ملنا ہٹے پلیس اس نے شایست کی اپنائی کون انکل وہ ٹس سے مسنا ہوئی مسٹر رزوان وہ میرے پاپا ہے بدقسمتی ہے ان کی وہ بڑی بے ساختگی سے بولا جہاں اندر بیٹے رزوان احمد مسکرائے وہیں وہ بڑھگی تھی یوں دو ٹکے کی آدمی تمہیں تو میں چلے آپ نے میری قیمت دو ٹکے لگائی ہے آپ کہیے آپ کی کیا قیمت ہے وہ اس کی بات کار گیا تھا اور بڑے تحمل سے کہہ رہا تھا کچھ نہیں کوئی قیمت نہیں ہے آپ کی میں تو پھر بھی دوٹا کے کہوں آپ کیا ہیں صرف باپ کی دولت پر مزے کرنے والی مقرور اور بددماق لڑکی ناثنگ ایلس وہ بولا تھا اور قبل اس کی کو وہ مزید بھڑکتی رزوان احمد پکارتے ہوئے سامنے چلے رہے زوفا بیٹے کیا ہوا کون ہے او منتصر بیٹے آو آو انہ زوفا راستہ دو بیٹے انہوں نے کہتے ہوئے اسے اپنی چانب کھینسلے جو دروازے پر تنی کھڑی تھی پاپا یہ وہی بتمیز ہے جس نے مجھ سے اپنی شر دلوائی تھی وہ بھی سڑک پر سب کے سامنے وہ چکھنے لگی گلتی تم نے کی تھی بیٹے چلو جاؤ بندر وہ بولے نہیں جاؤں گی میں آپ اسے یہاں سے نکالیں آپ یہ نہیں جائے گا تم جاؤ سمجھی پاپا وہ پیر پٹھک کر چڑھائی کیوں بلائے آپ نے اسے اس لیے کہ مجھے اس سے کام ہے وہ میرے بہت اچھے دوست کا بیٹا اور میرے ساتھ کام کرتا ہے آپ نے کیوں دی اسے جوب اسے چلتا کرے پاپا ورنہ ورنہ وہ اس کی جانب چھپٹی تھی جو پاس ہی کڑا تھا اندر جاؤ تو رزوان احمد اسے بازو سے پکڑ کر لے گئے تھے سوری بیٹے بتمیز لڑکی ہے واپس آ کر وہ بولے اور جوابوں محصر ہلا کر فائل کھول کر بیٹھ گیا ان سے کاروباری معاملہ ڈسکس کرنے لگا تھا مگر اپنے زوان احمد کا ذہن کاروبار میں نہیں ملکے کہیں اور تھا جب ہی تو اسے کہنے لگے اسے رہنے تو بیٹے کل دیکھیں گے تم بتاؤ زوفا کو کب سے جانتے ہو جانا تو آج ہی انکل وہ بولا پھر وہ لڑکی کیوں تم سے جی بس وہ محض وہ مسکر آگئے اور چپ ہو گیا تو وہ سچ کہہ رہی ہے کہ تم نے اسے اپنی شرد دلوا کر ہی دم لیا جی بس انکل غصہ آگئے تھا اور پھر گلتی میری نہیں تھی ہم جانتے ہیں بیٹے اور بہت فکر مند بھی ہیں اس کے لئے پتہ نہیں کیا ہوگا اس لڑکی کا انہوں نے طویل سانس لی تو پھر میں چلوں انکل وہ بولا اور لنچ پھر کبھی صحیح آج کیوں نہیں جی بس وہ اسی قدر بولا در رہے ہو زوفا سے کہ پھر بتتمیزی نہ کرے وہ پوچھنے لگے ایسی کوئی بات نہیں انکل وہ کہنے لگا ایک بار اتفاقنی سے جھڑپ ہو گئی تھی اور میں نہیں چاہتا کہ اس بار ہو انکل ایک بار اس نے گلتی کی غلط روائیہ اپنایا تو میں نے بدلہ لے کر حساب برابر کر لیا اب نہیں چاہتا کہ برا ہو میرا سامنا ہو اور خوامکہ کی بات پڑھتی جائے وہ کہہ کے چپ ہوا تو انہوں نے اس بات میں سار ہلایا گو اس کی بات سے متفق ہوں پھر کہنے لگے اب وہ لنچ پر نہیں آئے گی اپنے کمرے میں توڑ پھوت میں جاتی رہے گی جب تک گصہ نہیں ہوتا جاتا تم اٹھو وقت ہو گیا کھانے کا سوری انکل آج نہیں وہ کہنے لگا اصل میں آج دوستوں کے ساتھ لنچ کا پروگرام تھا میں سوچ کر آیا تھا کہ کام سفاری ہو کر آپ کو بتاؤں گا اوکے بیٹے وہ مسکرہ دی پھر پوچھنے لگے تنہائی دور کرنے کے لئے دوستوں کا سہارہ لینے لگے اور کچھ نہیں سوچا کبھی جی کیا میں سمجھا نہیں شادی کر لو بھئی وہ ہنسکر بولے کیا سوچا ہے پھر تم نے اس بارے میں جی کچھ سوچا نہیں بس بڑے پاپا یہ فیصلہ چھوڑ دیا وہ جو چاہے اوکے میں چلوں گا وہ کہتا ہوا اٹھ کے اور وہ چلا گیا وہ دیر تک بیٹھے اس کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے ان رضوان ہے میں سوچ رہے کہ میں کیڑی سکیم لڑا وہ سونے کے لئے لیٹ گیا تھا جب موبائل بجنے لگا کہ لیٹر لیٹر سائٹ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھا لیا جی بڑے پا اسلام علیکم سکرین پر بڑے پا لکھا دیکھ کر وہ فون آن کرتا وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھا تھا کیسے ہو بیٹے وہ پوچھ رہے تھے میں ٹھیک ہوں بڑے پا آپ کی دعائیں ہیں وہ اپنی اپنی سنائیں وہ دھیرے سے ہنس دیا گالباً تو سونے جا رہے تھے جی کچھ باتیں کرنا چاہ رہے تھے ہم تم سے تو کریں نا بڑے پا یوں بھی ابھی مجھے نیندی آئے گی میں تو رات بھر آپ سے باتیں کر سکتا ہوں بھائی بیٹے تم سے ہم نے ایک بڑھ بات کی تھی شادی کے بارے میں ہاں تو تو کیا سوچا تم نے کوئی پسند بھی کی بڑے پا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں گا آپ سے پھر بھی آپ پوچھیں مطلب یہ کہ ہماری پسند سے کرو گے شادی یقیناً بڑے پا اپنی زندگی کا یہ اہم فیصلہ میں نے آپ پر چھوڑ دیا تو ہم نے فیصلہ کر لیا بیٹے ایک لڑکی پسند کر لیا وہ بتانے لگے وہ محض مسکر آ کر رہ گیا کچھ بولا نہیں تو وہ ہی بولنے پوچھو گے نہیں کون ہے کیسی ہے آپ نے پسند کیا بڑے پا تو ظاہر ہے اچھی ہوگی وہ مسکر آیا ہاں اچھی تو ہے مگر پھر بھی بیٹے اگر تمہاری کوئی پسند ہے تو ہمیں بتاؤ ہم اسے اولیت دیں گے کوئی نہیں ہے بڑے پا آپ یقین کر لے وہ دھیرے سے ہنس دیا اوکے تو سنو ہم نے رزوان کی بیٹی کو پسند کیا تمہارے لئے یعنی زوفا وہ قدرش ہٹکا تھا ہاں اچھی بچی ہے تم ملے ہی ہوگے اس سے کیا پسند نہیں آئی تمہیں جی پڑی پا اس نظر سے کبھی اسے دیکھا نہیں آپ کہہ رہے تو اچھی ہوگی مگر بڑے پا بہت خود سر ہے زدی سی سر پھیری لڑکی ہاں جیسے تم ہو وہ ہنس کر بولے بڑے پا میں بیجا زدی تو نہیں کرتا وہ گالباً وہ بھی ہنسا تم نے بتایا نہیں زوفا پسند ہے یا نہیں وہ سنجید کی سے پوچھنے لگے بڑے پا آپ نے پسند کیا تو سمجھیں مجھے بھی پسند ہے نہیں بیٹے دیکھو اگر تم نہیں چاہتے تو صاف منا کرو میں رزوان سے معذرت کرلوں گا وہ کہنے لگے میں کہتا چکا بڑے پا یعنی کوئی اتراز نہیں نہیں بڑے پا ٹھیک تو پھر میں ابھی رزوان کو بتا دوں گا تم اسے مل کر باقی کے معاملہ تیہ کر لینا وہ جلد جلد شادی کنانے چاہتا ہے کہہ رہا تھا کہ اگر تم راضی ہوئے تو اسی ماہ کے آخر تک وہ شادی ارینج کر دے گا تم اسے ملو اور بات کرو ٹھیک ہے وہ بتا کر پوچھنے لگے میں کیسے بڑے پا میں کیا بات کروں گا وہ قدر نروسہ ہوا یار تم اپنی شادی کی بات نہیں کر سکتے بڑے پا اس کے انداز پر محضوظ ہو کر گھنسے تھے نہیں کر سکتا بڑے پا آپ آ جائے نہ وہ جھہم کر گھنسی ہے بیٹے اتنی جلدی تو ہم آ نہیں سکتے اگرے چھ ماہ تک ہمیں فرصت نہیں ہے ایک پروجیکٹ شروع کر رکھا ہے یہاں جبکہ رزوان کو شادی کی جلدی ہے تو آپ ان سے کہہ دے بڑے پا چھ ماہ بات کریں شادی جب آپ پا سکے ہمارا آنا اتنا ضروری بھی نہیں ہے بیٹے ہمارے لئے تو اتنا ہی بہت ہے کہ تم نے ہماری پسند کو اہمیت دی ضروری ہے بڑے پا میں یہاں اکیلہ کچھ نہیں کر سکوں گا تمہیں کچھ نہیں کرنا ہوگا بیٹے یہ سارا انتظام رزوان خود کر لے گا اس نے تو جانے کتنی پلاننگ کر رکھی ہے سب بتا رہا تھا ہمیں کیسی پلاننگ بڑے پا اسے بھی لوگ تو وہ خود بتا دے گا بیٹے تم اتنا یاد رکھنا کہ رزوان نے تم سے بہت سی امیدیں وابستہ کر لے اسے یقین ہے کہ اس بات کا بس تم ہی اس کی بیٹی کے ساتھ نبھا کر سکتے ہو اور ہمیں بھی یقین ہے کہ تم رزوان کی امید اور یقین پر کھرے اترو گے اس نے تمہیں منتخب کیا ہے تو ظاہر ہے کچھ سوچ کر ہی کیا ہے ہم سے وعدہ کرو بیٹے کہ اگر زدی زدی مگر نادان سی بچی سے کوئی بھول چک ہو جائے تو تم درگزر کر دو گے بڑے پا بہت سنجید کی سے کہہ رہے تھے میری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی بڑے پا آپ اتمنان رکھیں تھانکس بیٹے اللہ تمہیں دھیرو خوشیاں دے بس میں فون رکھوں تم ملو گے نا رزوان سے جی بڑے پا جب آپ میں آپ آنے ہی رہے تو ظاہر ہے مجھے ہی بات کرنی ہوگی آپ آجاتے تو جارہ اچھا تھا بڑے پا ہم آئیں گے بیٹا مگر بعد میں اوکے بیٹا ہم رزوان سے بھی ابھی بات کر لیں گے تم اس سے اگلے دن ملنے نا ٹھیک ہے جی بڑے پا وہ بولا انہوں نے ایک بار بھی اسے دھیرو دعائیں دیتے ہوئے فون بند کر دیا تھا بڑے پاس اس نے کہا تھا کہ وہ رزوان احمد سے مل کر بات کر لے گا مگر اگلے دن اتوار تھا آفس تو جانا نہیں تھا کہ رزوان احمد سے ملاقات ہوتی اور ان کے گھر چانے ہوئے عجیب سی جھجک مانے ہو رہی تھی وہ صبح سے سوچ رہا تھا کہ جا کر ان سے ملے مگر اب شام ہو گئی تو وہ بس سوچتا ہی رہ گیا وہ نہیں جا سکا لیکن ازوان احمد خود اس تک چلے آئے تھے انکل آپ کال بیٹھ کے جواب میں دروازہ کھول کر انہیں دیکھ کر وہ قدر حیران ہوا تھا ہاں بھی بیٹے پیاسے کو ہی جانا پڑتا ہے کونہ کے پاس کونہ اس تک نہیں آتا گرس تو ہماری ہے بیٹے اس لیے ہم چلے آئے تم تک وہ مسکرہ کر کہہ رہے تھے گرس تو میری بھی ہے انکل وہ زیرے لب مسکرہ تھا وہ ان کے سامنے بڑے صوفے پر بیٹھ گیا تو پھر تم آئے کیوں نہیں ہم صبح سے منتظر تھے جی بس میں سوچتا ہی رہ گیا آ نہیں سکا اس کی بات پر ان کی مسکرہت گہری ہوئی تھی رات تمہارے بڑے پاس سے بات ہوئی تھی ہماری ہم تمہارے میں شکور ہیں بیٹے اگر تم انکار کر دیتے تو بڑی مایوسی ہوتی ہمیں کہ دور دور تک ہمیں ایسا کوئی نظر نہیں آرہا جو ہماری بیٹی کے ساتھ نبھا کر سکے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں انکل وہ اتنی بری بھی نہیں ہے وہ دھیرے سے بولا مطلب یہ کہ دل سے راضی ہو محض بڑے پاکی بات مان کر نہیں جی انکل مجھے اتنا یقین تو ضرور ہے خود پر کہ میں آپ کی بیٹی کو خوشک سکتا ہوں عمر بھر اس میں کہ لہجے میں بلا کی خود اتمادی تھی خود پر تمہارا یہی اتماد تو پسند ہے ہمیں تب بھی تو ہم اس فیصلے تک پہن سکیں کہ تم بھی ہماری بیٹی کے ساتھ عمر گزار سکتے ہو اسے جینے کے طور سے کھا سکتے ہو وہ طویل سانس لے کر مسکر ہے کیا وہ بھی راضی ہے وہ پوچھنے لگا ہم نے ابھی اسے کوئی بات نہیں کی اور کریں گے بھی نہیں ہم تو بس اسے بتائیں گے کہ اس کی شادی تم سے ہوگی یہ تو زیادتی ہوگی انکل آپ کو اس کی برائے لینا چاہیے نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے جیسی وہ لڑکی ہے اس سے تو بس اسی طرح ہم اپنی بات منما سکتے ہیں تم اسے پہچان جانتے نہیں ہو ہم جانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی اسے جان لو انہوں نے بلا کم و کاسٹ ساری باتیں بتا دی پھر کہنے لگے وہ اکلوتی اولاد ہے ہماری اور ہم نے یہ سوچ کر اسے باج کی حوالے کیا کہ وہ ہم سے بہتر انداز اس کی تربیت کریں گی مگر یہ شاید بھولتی ہماری کہ ہم جن خطوط پر اس کے پرورش کرنا چاہتے تھے اس کی آنٹی نے ان خطوط کو نظر انداز کر دیا بے شک انہوں نے بہت محبتیں دی ہماری بیٹی کو مگر یہ بتانا بھول گی کہ جب ہمیں محبتیں ملے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی جواب میں محبتیں لوٹ آئے ہیں صرف یہ سوچ کرنا چاہے کہ صرف ہم ہی چاہے جانے کے قابل ہیں بلکہ یہ سوچیں کہ ہم سے جڑے دیگر رشتے بھی چاہے جانے کے قابل ہوتے ہیں یہ ساری باتیں وہ لڑکی نہیں سوچتی ہے بس صرف اپنے لئے جینا چاہتی ہے صرف اپنی ذات کو ترجیح دیتی ہے یہ نہیں سوچتی کہ اس کی ذات سے اس کا باپ بھی جڑا ہوا ہے جو اس سے بے حد محبت کرتا ہے بیٹے ہم نے اپنی سی کوششیں کر لی مگر اس کا اندازہ فکر اور طرز زندگی نہ بدل سکے بہت فکر مند تھے ہم اس کے لیے یہ تو اللہ نے کرم کیا جو تم مل گئے برنا پتہ نہیں کب تک ہم اس کی فکروں میں گھلتے رہتے وہ چوب ہو گئے وہ بھی کچھ نہیں بولا دیر تک چوب ہی رہا تو وہ پوچھنے لگے بیٹے کچھ کہو گے نہیں میں کیا کھوں انگر وہ جو سوچوں میں گمتا چونک کر مسکرائے پھر کہنے لگا جو باتیں اپنے زوفا کے بارے میں بتائیں ہیں مجھے بتائیں اس سے میں بس یہی نتیجہ خاص کر سکا کہ وہ صرف اپنے لئے اپنے مرضی سے جینا چاہتی ہے کسی اور کیسے پرواہ نہیں ہے تاکہ آپ کی بھی نہیں حالانکہ یہ غلط اندازے فکر ہے انسان ہمیشہ تو اپنی مرضی سے نہیں جی سکتا اومر کے کسی نہ کسی طور میں کبھی نہ کبھی اس سے دوسروں کے مرضی سے بھی جینا پڑتا ہے انشتوں کو نبھانا پڑتا ہے جو اس سے جڑے ہوتے ہیں یہی تو ہم بھی اس سے سمجھانے کی کوششوں میں لگے مگر وہ سمجھنے کو تیار نہیں اب یہ ذمہ داری تم پر ڈال لیں بیٹے اس یقین کے ساتھ جو ہم سے نہ ہو سکا وہ تم کرو گے ہنکس انکل آپ کے یقین میں ٹوٹنے نہیں لوں گا وہ مسکر آیا تھا ٹھیک تو اب دوسری باتیں کر لیں دوسری باتیں وہ ٹھٹکا ہے تم یہ پڑو انہوں نے کہتے ہوئے سے اپنے ساتھ لائے وی بریف کیس سے ایک فائل نکال کر اسے تھما دی وہ لے کر پڑھنے لگا برزوان احمد کا وسیعت نامہ تھا جسے پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگا انکل یہ آپ کی وسیعت تو زوفا کے بالکل خلاف ہے اس کی ایک بھی شرط آپ کی بیٹی کے حق میں نہیں یہ تو صرف اور صرف میرے حق میں ہے سوری انکل مجھے یہ منظور نہیں میں اس کے بغیر بھی آپ کی بیٹی سے شادی کر سکتا تھا قدرین نراز کی تھی اس کے لحظے میں بیٹے پہلے میری بات سنو پھر کوئی فیصلہ کرنا وہ مسکر آ کر کہنے لگے گزیشتہ ایک سال سے تم ہمارے ساتھ کام کرے اس عرصے میں ہم تمہیں بہت خوبی جان گئے ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے تمہیں کچھ دینا چاہیں بھی تو تم نہیں لوگے تمہاری خودداری ہمیں بھی عزیز ہے بیٹے تو پھر میں اس وسیعت کا کیا مطلب سمجھوں یہ فرضی وسیعت ہے بیٹے صرف اور صرف زوفا پر دباؤ ڈان لے کے لئے وہ کہنے لگے اس کے بغیر وہ کبھی راضی نہیں ہوگی تم سے شادی کرنے کے لئے یہ ہماری پلاننگ کا دوسرا حصہ ہے پہلا حصہ بھی تمہیں بتا دیتے ہیں انہوں نے کہتے ہوئے ٹھہرے ٹھہرے مگر بڑے روان داز لہجے میں اپنی ساری پلاننگ اسے سنا دی تھی اتنے بکھیڑوں کی کیا ضرورت ہے انکل وہ ان کی پلاننگ سننے کے بعد مسکراتہ بہا کہنے لگا آپ کا ایکسٹینٹ پھر کومہ کی حالت اس کے بعد یہ وسیعت نامہ پھر میری اور زوفا کی شادی انکل شادی تو اس پلاننگ کی بغیر بھی ہو سکتی ہے بیٹے ہم اسی اپنی طرف سے بلکل مایوس کر دینا چاہتے ہیں جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے وہ تم سے شادی کرنے اور اسے نہیں پھانے پر قطع یا مادہ نہیں ہوگی کوئی ٹھوکر کھائے بغیر وہ اپنا طرز زندگی نہیں بدلے گی بیٹے اور ہم اسے ٹھوکر دینے کی یہ ذرا سی صحیح کر لی ہے بس لیکن انکل اس صحیح میں تو خامیہ بھی بہت ہے وہ کہنے لگا وہ آپ کی وسیعت کو قانونی حیثت کو چیلنج کر سکتی ہے اور آپ کی ایکسیڈنٹ اور کومہ کو آپ کس طرح سچ پنا کر اس کے سامنے پیش کریں گے چلیں مانا کہ ہم دونوں نے مل کر اس چھوٹ کو سچ پنا کر اس کے سامنے پیش کر دیا بھی ہم دونوں نے مل کر اس چھوٹ کو سچ پنا کر اس کے سامنے کٹ بھی دیا تو انکل صرف ہم دونوں ہی تو نہیں بستے ہیں اس کے اطراف دیگر لوگ بھی تو ہیں وہ کسی اور سے بھی تو سن سکتی ہیں کہ آپ کا ایکسیڈنٹ اور کوما محض جھوٹ ہے اور وسیعت بھی ڈراما ہے اتنی اکرمن تو وہ ہے ہی نہیں کہ وسیعت کی قانونی حیثت کو چیلنج کرنے کا سوچ بھی سکے اس کی تو تم فکر ہی مت کرو ایکسیڈنٹ کا سوال تو وقت کے ساتھ ہم تمہیں بتاتے جائیں گے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور اس کی آنٹی کو آپ کیوں بھول رہے ہیں انکل انہوں نے کوئی گربت کر لی تب اس کی آنٹی کو ہم سبھال لیں گے بیٹے تم ہر خلصے اپنے دل و ذہن سے نکال دو بیٹے کہ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر یہ پلاننگ کی ہے تم تو بس اب شادی کی تیاری کرو ہرم اپنے پلان پر عمل کرنے کی تیاری کریں گے بس اسی مہینے میں تم دونوں کا شادی ہو جائے گی اور اگر انکل میں آپ کی بیٹی کو سنبھال نہیں پایا تو وہ زیر اللہ مسکراہت کے ساتھ پوچھنے لگا یار تم تو ہم سے یار تم سے تو ہم نے ساری امیدیں لگا رکھئے تم تو اسی بات مت کرو انہوں نے گھولا تو وہ کچھ کہنے کی بجائے ہنس دیا بیسے نا رزوان صاحب بھی شو کر رہے کہ وہ بھی زوفا دی اببا جی ہے انہوں نے فل پروف پلاننگ کی ہے اب دیکھتے ہیں زوفا ان کی پلاننگ میں آتی ہے کہ نہیں آتی زوفا بیٹے کچھ ضرور باتیں کرنی ہیں ہمیں تم سے رزوان حمد کہتے ہوئے اس کے پاس آب اٹھے تھے جو صوفے پر دھنسی بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی تو کریں نا وہ ان کی جانے میں توجہ ہوئے بغیر بولی ایسے نہیں بیٹے ٹی وی آف کرو پھر بات سنو ہماری وہ بولے آپ کہیے تو ہم میں سن رہی ہوں اس نے ٹی وی بند نہیں کیا تم ٹی وی آف کرو سمجھیں انہوں نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر ٹی وی آف کر دیا کیا ہے پاپا آپ تو بس ہمیشہ اپنی منواتے ہیں وہ موہ بنا کر سیدھی ہو بیٹھی اپنی تو ہم نے کبھی منوائی ہی نہیں بیٹے اگر منواتے تو آج تم بیسی ہوتی جیسے ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ مسکر آ رہے تھے آف پاپا فور گوٹ سے کیا برائی ہے مجھ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں جی سکتی میں وہ جھلائی اپنی مرضی سے تو جی رہی ہو بیٹے کوئی نہیں اتنی دو پبندیاں لگا رکھی ہیں تمہارے بھلے کیلئے ہیں نا بیٹے کوئی بھلا بھلا نہیں ہو رہا میرا الٹا آپ زچ ہی کر رہے ہیں مجھے اور جو تم ہمیں زچ کیے ہوئے ہو اس کا کیا بیٹے اور وہ پھر مسکر آئے میں نے کیا کیا پاپا کبھی پبندی لگائی آپ پر کہ آپ یہ مت کرو وہ مت کرو یہاں مت جاؤ وہاں مت جاؤ یہ مت پہنو وہ مت پہنو کہیے نہ کبھی کہا میں نے آپ سے یہ سب نہیں بھئی بیٹے یہ ہنسی آگئی تم نے یہ سب ہم سے کبھی نہیں کہا ہم بھی کہتے رہتے ہیں اس لیے کہ ہم باپ ہیں تمہارے تمہیں کسی بات پر روکتے ٹوکتے ہیں تو کچھ سوچ کریں نا بیٹے ہم بہت عزیز ہو تم ہمیں بس تم ہی تو ہو ہمارا سب کچھ انہوں نے محبت سے اس کا سر چھوما ہاں جب بھی اتنی پبندیاں لگا رکھی ہیں وہ بس ہو ری خیر ہم تم سے دوسری بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ مسکر آ کر بولے تو کہیے نا آج چامکا ہم نے منتصر کو چائے پر انوائٹ کیا ہے وہ بولے تو تیش اس کا جہرہ فورے نہیں متغیر ہوا وہ دو ٹکے کا آدمی بہت زیادہ پسند ہے آپ کو مجھ سے بھی زیادہ یہ حصہ پہ توقع وہ بید کی تھی نہیں خیر تم سے زہرہ تو نہیں ہے ہاں جب ہی جوب دے رکھی ہے ہر دوسرے دن لانچ کی ڈینر تو پھر کبھی چائے پر بلاتے رہتے ہیں پاپا بلکل بھی دین اچھے نہیں ہے جب میں نے کہا کسے جوب سے نکال دے تو کیوں نے نکال دے بیٹے ہم کسی کس فضا سے نکال دے کوئی وجہ ہی نہیں تھی ارے واہ وہ اور بھی بگڑی اس نے میری انسلٹ کی تھی یہ کوئی وجہ ہی نہ ہوئی گلتی تمہاری تھی بیٹے یہ کب مانو کی تم کبھی نہیں گلتی میری نہیں تھی وہ اس جگہ آیا ہی کیوں جہاں میں تھوکنے جا رہی تھی اوہو بھئی چھوڑو یہ باتیں وہ کہنے لگے ہم تمہیں بتا رہے تھے کہ آج شام ہم نے منتصر کو انوائٹ کیا اور تمہیں بھی مارا ساتھ دینا ہوگا سمجھ کی جی نہیں اس توٹکے کے آدمی کے ساتھ بیٹھ کر میں پانی نہ پیوں چاہی تو دور کی بات ہے بہت ہو گیا زوفا یہ کلک تھی ان کا ذہنہ سخت ہوا تھا تمہیں شام موجود رہنا ہے سمجھی ہم نے تمہاری شادی منتصر سے تیک کر دیا اسی سلسلے میں وہ کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہے تم سے وہ اچھل کر گھڑی ہوگی مجھ سے پوچھے بغیر اپنے اس توٹکے کے آدمی سے میری شادی تیک کر دی اچھی طرح سننے پاپا میں مر جاؤں گی مگر اس سے شادی نہیں کرو گی شادی تمہیں منتصر سے کرنی ہے چاہے مرو یا چاہے کچھ کرو یہ میرا فیصلہ ہے سمجھی تم مجھے نہیں منظور آپ کا فیصلہ مجھے نہیں منظور آپ کا فیصلہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ میرا فیصلہ منظور یا نامنظور کرو میں نے اپنا فیصلہ سنایا تمہیں کہ یہی ہوگا جو میں نے کہتیا وہ بولے تھے اور وہ مٹھکیا بھینچ کر پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلے گی پھر اسی پل انہوں نے اسے پورچ کی طرف جاتے دیکھا مگر اسے روکنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ خوبی جانتے تھے کہ وہ ڈرائیور کے بغیر کار لے کے نہیں جا سکے کہاں تھی تم اور جب وہ رات کے دس پچے گھر میں داخل ہوئی تو وہ اس کے سامنے آ کر پوچھنے لگے اور وہ کوئی جواب دینے کی بجائے لب پھینچے انہیں دیکھے گئی زوفا کچھ پوچھ رہے ہیں اس کے خاموشی پر وہ قدر برہم ہوئے مجھے آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دینا وہ ہر دھرمی سے بولی ٹھیک ہے مت دو مگر ہماری بات سن لو ہم نے تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس کر دیا اس مہینے کی چورہ طریق سمجھ گئی اور آج کے بعد تمہارا گھر سے نکالا بھی بلکل پانت پاپا میں کچھ کر ڈالوں گی وہ چلانے لگی تم جو چاہو کر ڈالوں ہم نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا پاپا آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے تم نے کی بھی نہیں ہم نے کی بھی نہیں ہے بیٹے جو فیصلہ کیا تمہارے بھلے کے لیے کیا ہے پھر بھی میں اس دو ٹکے کے آدمی سے شادی نہیں کروں گی تمہیں کرنے ہی پڑے گی میں مر جاؤں گی پاپا وہ غصے سے کہتے ہوئے چلے گئے تھے وہ ان سے خفا تھی اس لئے رات کو کھانا کھائے بغیر جو اپنے کمرے میں گئی تو پھر اگلی صبح ناشتے کے لیے بھی باہر نہ نکلی ملازم بلانے آئے اسے ڈانٹ کر بھگا دی اسے توقع تھی کہ پاپا بلانے آئے گے کیونکہ جب بھی وہ کسی بات کو لے کر وہ کھانے سے مو موڑتی تھی ایک تو پاپا ایک نہیں تو دوسرے ٹائم آ کر اسے ضرور منا لے دی لیکن آج وہ نہیں آئے تھے رات کو انہوں نے پوچھا ہی نہیں صبح ملازم کو بھی اس نے بھگا دیا تب بھی وہ نہیں آئے اور جب دبہر کو بھی ملازم ہی کھانے کے لیے بلانے آئے وہ اسی پر چٹ دوڑی تم ہی کیوں مرے آتے ہو بلانے پاپا نہیں آسکتے صاحب تجھے کر رات سے جو باہر گئے تو ابھی تک نہیں لوٹے ملازم نے بتایا کہاں گئے ہیں وہ قدرے چونکی مجھے نہیں پتا یہ تو آپ کو معلوم ہوگا جی کہاں گئے ہوں گے پاپا وہ سوچنے لگی آپ چل کے کھانا کھالے صبح بھی نہیں کھایا تھا کچھ ملازم بولا ہاں جاؤ تم آ رہی ہوں میں وہ بولی تھی کیونکہ بھوکا برداشت سے باہر ہو چکی تھی کھانے کے بعد وہ ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئے اور شام تک وہ اسی فضول سے شوک میں اُلچھی رہی اس وقت تک پاپا لوٹے نہیں تھے اور جب رات تک کونہ لوٹے تو وہ قدرے فکر منسی ہو گئی کہاں چلے گے پاپا بتا بینا بتایا تو کبھی نہیں جاتے کھانا لگا دوں بی بی ملازم آ کر پوچھنے لگا نہیں وہ بولی اور اسی پر فون کی بیل بجھنے لگی تو اس نے ملازم کو فون اٹھانے کا اشارہ کیا آپ کا فون ہے دوسری چائم کی بات سننے کے پر ملازم نے کارٹ لیسے سے تھما دیا ہیلو کون وہ مخاطب ہوئی ہیلو زوفا بیٹے میں ڈاکٹر عابد بول رہا ہوں تمہارے پاپا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ میرے ہسپیٹل میں ہے تم فوراں پہنچو دوسری طرف سے جلدی جلدی کہہ کر فون بند کر دیا گیا وہ کچھ پوچھ بھی نہیں سکی اوہ خدا وہ فون پھینک کر باہر کی جانب بھاگی تھی جلدی چلو کار میں بیٹھتی ہوئی وہ ڈرائیور سے بولی کہاں گاڑی سٹرائٹ کرنے کے ساتھ ہی ڈرائیور نے پوچھا ابھی تو ہسپیٹل معلوم ہے یا جی معلوم ہے تو چلو جلدی فول سپیڈ میں پاپا کی ایکسیڈنٹ ہوا ہے پتہ نہیں کس حال میں ہے آخری جمعہ بڑھ بڑھانے کے انداز میں کہہ کر کنٹرول میں آتے ہی تمہیں بتا دوں گا مگر پہلے بتا دے تو تو تم پریشان ہونے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی بیٹھے ڈاکٹر آبیت کہہ رہے تھے اب پاپا کیسے ہیں مجھے لے چلیں ان کے پاس اب بھی میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتا بیٹھے وہ کہنے لگے اس کے سر میں شدید چھوٹے آئی ہیں مجھے فوری طور پر آپریشن بھی کرنا پڑا مگر وہ ہوش میں نہیں آسکے اور وہ کومہ میں ہیں کیا وہ بولے تو وہ بس آنکھیں پھڑے نے دیکھتی ہی رہ گئی ہاں بیٹے وہ کومہ میں ہیں اور کومہ کی مدد دو دن بھی ہو سکتی یا دو سال بھی لگ سکتے ہیں یا پھر اسی حالت میں ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتا بیٹے کیا میں مل سکتی ہوں پاپا سے کتنی دیر بعد وہ بولی تھی ہاں بیٹے آؤ وہ ان کا ہاتھ تھام کر دوسرے کمرے میں آئی جہاں بیٹ پر پاپا بیٹ پر تھے اور ان کا سر پٹیوں سے جھکڑا ہوا تھا آنکھیں کھولی تھی مگر ان میں کوئی تاثر نہیں تھا اس کی پلکے بھی جھپک رہی تھی بیٹ کے پاس اسے منتصر بھی نظر آیا اور جو کہ وہ پاپا کے لئے پریشان تھی اس لئے اس کی موجود کی کوئی نوٹس لیے بگر پاپا پر جھک کر انہیں آوازیں دینے لگی مگر ازوان احمد کی کھولی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں اوبرا وہ بس پلکے چھپکا رہے تھے اسے دیکھ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے آنکھیں تو کھلی ہیں پاپا کی وہ ڈاکٹر سے کہنے لگی ہاں بیٹے اور وہ دیکھ بھی سکتے ہیں مگر کسی طرح کا کوئی ریاکشن نہیں دے سکتے وہ زندہ ضرور ہے مگر مردو جیسی حالت میں وہ بولے تھے اور پھر پاپا کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی بیٹے خود کو سنبھالو اس لئے میں نے تمہیں اطلاع نہیں دی ڈاکٹر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا کل رات کو ہوا تھا ایکسیڈنٹ وہ آنسو پہنچتی ہوئی سیدھی ہو بیٹھی ہاں کب کتنے بجے جب انہیں ہسپیٹر لائے گئے تو گیارہ بجے تھے ڈاکٹر آبت نے بتا اور وہ گھوم کر اس سے علش پڑی جو پاس ہی کرسی پر بیٹھا تھا میرے پاپا کی حالت تمہاری ورہ سے ہوئی یوں دو ٹکے کے آدمی ہاں میں نے یہ ایکسیڈنٹ کیا وہ بھی بگڑا ہاں ہاں تم نے ہی کیا وہ چلانے لگی تمہاری ورہ سے میں نے کل رات پاپا سے جھگڑا کیا وہ غصے میں کار لے کر نکل گئے اور ایکسیڈنٹ ہو گئے تم ہی ذمہ دار ہو اس کے میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں وہ اسے مارنے دوڑی مگر وہ بڑی آرام سے اس کے دونوں ہاتھ گریفت میں لے کر کہنے لگا جھگڑا تم نے کیا ایکسیڈنٹ کی ذمہ دار تم ہو وہ سمجھی میں نہیں انکل کو غصہ تم پر آیا مجھ پر نہیں تمہیں تمہاری ورہ سے غصہ آیا تھا میں مار ڈالوں گی تمہیں وہ چک چک کر اپنے ہاتھ شنانے کی صحیح میں تھی زوفا بیٹے کنٹرول yourself ڈاکٹر نے کہتے ہوئے اسے اپنے چاری پھینچ لیا بیٹے کہاں اور بھی مریض ہیں وہ ڈسٹراب ہوں گے چلو تم میرے ساتھ وہ کہتے ہوئے اسے ساتھ لے کر چل دیئے تمہیں تمہیں دیکھ لوں گی وہ اسے دھمکی جاتی چلی گئے اور یوں ہی کمرے سے نکلی منتصر نے جھٹ سے دروازہ اندر سے لاک کر لیا اور بیٹے کی جانے باتے ہوئے کہنے لگے انکل آپ زیادتی کر رہے ہیں یہ کوئی زیادتی نہیں ہے بیٹے رزوان احمد ہندتے ہوئے اٹھ بیٹے ہے انکل آپ نے حالت دیکھی اس کی کتنا رو رہی تھی یہ رونا زیادہ اچھا ہے بیٹے بات کے رونے سے کہ اس رونے میں پستاوا نہیں ہے وہ بولے تو وہ خاموش ہی رہ گیا اوکے تم جاؤ دیکھو کیا کہہ رہی ہے عابد سے اسے گھر پانچاؤ تاکہ ہم بھی یہاں سے نکلے اسے خاموش پا کر وہ بولے تو وہ اس بات میں ساری لاکر مسکراتا ہوا ڈاکٹر عابد کے روم میں آ گیا تھا اور وہ جو ان سے کسی بات پر الچی تھی اسے دیکھ کر اسی پر بگڑ لے گی تم کیوں آئے ہو یہاں تمہیں دیکھنے وہ مسکراتا تھا جبکہ ڈاکٹر عابد مسکرات چھپا گئے تمہیں تو میں وہ کرسی دو کیل کر اٹھی مگر اس کی جانب پڑنا سکی کیونکہ ڈاکٹر عابد انمیان میں آ گئے تھے بیٹے یہ میرا ہسپیٹل ہے پلیز وہ بولے تم اب جاؤ صبح آ کر دیکھ لینا اپنے پاپا کو میں نہیں جاؤں گی یہی رہوں گی پاپا کے پاس سوری بیٹے ہم اسپطال میں مریض کے ساتھ کسی کو رہنے کی زیادہ نہیں دے دے انکل میں کسی نہیں ہوں وہ چڑ گئی ہم جانتے ہیں بیٹے بہرحال رولیز رول تم جاؤ بیٹے صبح وزننگ آورز میں آنا انہوں نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کا سر تھپکا تھا یوں بھی تمہارا یہاں رکنا گیر ضروری ہے رزوان تو بلکل ہی بے حص ہے اور اس کے پاس تمہارا نہیں ہمارا رہنا ضروری ہے تم جاؤ بیٹے کیوں پریشان ہو رہی ہو انکل میرے پاپا کب ٹھیک ہوں گے وہ ایک بار پھر روئی تھی بتایا نا بیٹے کوشش تو کر رہے ہیں نا انکل کوئی کسر نہ چھوڑے پلیز مجھے میرے پاپا چاہیے ملیں گے بیٹے انشاءاللہ بس اب تم جاؤ منتصر لے جاؤ بیٹے اس کے آنسو صاف کر کے انہوں نے منتصر سے کہا میں چلی جاؤں گی وہ اس کا ہاتھ چھٹک کر اسے گھورتی بھی چلی گئی تھی یار تم کیسے سبال ہوگی اسے ڈاکٹر نے مسکر آتے ہوئے اسے دیکھا یہ میرا مسئلہ انکل آپ فکر نہ کریں جواباً وہ بھی مسکر ہے جو اس ڈرام آباد سے کہو کہ چلی گئی اس کی بیٹی وہ بولے تو وہ ہنستا ہوا اس کے کمرے سے نکل گیا رضوان صاحب نے بڑی فول پروف پلاننگ کی ہے وہ پاپا کے پاس سارے سارے وقت پتانا چاہتی تھی لیکن ڈاکٹر آباد نے اس کی اجازت نہیں دی تم صرف صبح شام کو وزیٹنگ آورز میں اپنے پاپا کے پاس آ سکتی ہو انہوں نے کتے لہجے میں کہہ دیا اس نے لاکھ بکشیں کی مگر وہ مان کر نہ دیئے اسے ہی ان کی بات ماننی پڑی تھی جب بھی وہ پاپا کے پاس جاتی اسے انہیں اس کھنڈا سے زیادہ پاپا کے پاس ٹھہنے نہیں دیتے تھے آپ کو ڈاکٹر نے جلاد ہونا چاہیے تھا انکر ایک پار وہ چل کر بولی جبکہ انہوں نے اس سے کہا تھا کہ وہ گھر جائے بیٹے جب جانتی ہو کہ تمہارے پاپا اسی کنڈیشن میں رہیں گے تو خود کو تکانے کا فائدہ کیا کچھ بھی تو نہیں کر سکتی ہو تم ان کے لئے بس پیٹی تکتی رہتی ہو اور روتی رہتی ہو اس سے تو اچھا ہی بیٹے کہ تم گھر بیٹھ کر اپنے پاپا کی صحتیابی کے لئے دعائیں کیا کرو ڈاکٹر آبت نے سمجھایا تھا اور بعد اس کی سمجھ میں آگئی تھی اس لئے ان سے بہت سکرنی چھوڑ دی تھی بس اسی طرح پورے دو ہفتے گزر گئے اس دوران بھی دو ہسپٹال جانے ہی والی تھی کہ کمپنی کے جی ایم بابر صاحب اسے ملنے آگئے تو وہ ہسپٹال جانا ملتوی کر کے ان کی باتیں سننے لگی جو کہہ رہے تھے بیٹے جب سے آپ کے پاپا ہسپٹال میں گئے ہیں بزنس کے کئی معاملہ دلتوا میں پڑے ہیں بہت سے کام نبٹانے کے لئے سار کے دستکر ضروری ہے جو فلحال وہ کر نہیں سکتے اس طرح دن گزرتے رہے تو بزنس میں ہماری بہت سارے خسارے ہوں گے اور ہم اپنی ساکھو بیٹھیں گے تو آپ بھی کچھ کریں نا انکل میں تو کچھ بھی نہیں جانتی بزنس کے معاملے میں ان فیکٹ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ پاپا کا بزنس ہے کیا وہ سب کہتے ہوئے سے پہلی بار اپنی بے پروائی کا احساس ہوا جب ہی تو لہجہ بہت دھیمہ تھا جی بیٹے کوشش تو کر رہا ہوں اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں بابر صاحب کہنے لگے میں نے سر سے قانونی مشیر سے بات کی ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو ہم کیا کر سکتے تب وکیل نے کہا کہ ایکسیڈنٹ سے کافی پہلے انہوں نے اپنی وسیعت مرتب کروائی تھی اسی میں ساری تفسیر موجود ہے کہ سر کی عدم موجود کی کی صورت میں بزنس کو کس طرح جاری رکھا جا سکتا ہے بیٹے آپ کہو تو میں شام کو وکیل کو لے آؤ تاکہ وسیعت کھولی جا سکے آپ جو مناسب سمجھے وہ کرے انکل اسی قدر کہہ سکی اوکے بیٹے میں پھر شام کو آؤں گا بابر صاحب کہا کے چلے گے تو جب شام کو آئے تو ان کے ساتھ باپا کے وکیل کے علاوہ ڈاکٹر آبت اور ان کے ایک دوست اجازہ لی بھی تھے اور ان سب کے ساتھ منتصر کو بھی دیکھا تو وہ بددک ہی گئی تم کیوں آئے وہ دان پھیج کر اس کے سامنے را کر رکی خود سے نہیں آئے بلکہ بلائے گیا اس نے مسکر آ کر اسے مزید تاؤ دلا وکیل نے کہتے ہوئے ایک فائل سب کو تھما دی اور خود اتمنان سے بیٹھ گئے اور جو جو وسیعت نام پڑتی جاری تھی غصے کا گراب پڑتا گیا لکھا تھا میرے زوان احمد بقائمی خوش و آواز اپنا تمام تر کاروبار دیگر جائداد اپنے دوست احتشام احمد کے بھتیجے منتصر حماد کے نام کرتا ہوں میرے بعد میرا تمام کاروبار منتصر حماد کے ذمہ وہ جس طرح چاہے اسے چلائے میری بیٹی زوفا کو میری جائداد سے نصف حصہ اسی صورت ملے گا جب وہ منتصر حماد سے شادی کرے گی اور زوازی زندگی کے پورے پانچ برس اس کے ساتھ گزارے گی اس کے بعد ہی منتصر کوئی اختیار ہوگا کہ جائداد کا انیس حصہ وہ میری بیٹی کے نام کر دے بس صورت دیگر میری جائداد سے زوفا کو کچھ نہیں ملے گا تمام تر جائداد کا مالک ملہ شرکت گہرے منتصر حمادی ہوگا اس کی مرضی کہ وہ شادی کے بغیر زوفا کو کچھ دے یا نہ دے وسیعت نامہ کیا تھا؟ اچھا خاصہ تو ہین نامہ تھا صحیح سے یہی محسوس ہوا پاپا نے ایک دو ٹکے کے آدمی کے سامنے سے بلکل ہی بے مول کر کے رکھ دیا تھا وہ جتنا تیش میں آتی کام تھا تمہیں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی فائل پٹک کر وہ اس پر چڑھ دوڑی جو بڑے اتمنان سے بیٹھا اور ٹانگیں ہلاتا ہوا مسکرائے جا رہا تھا زندہ تو میں اب بھی نہیں ہوں تمہارے پاپا نے تمہیں میرے گلے میں ڈال کر مجھے تو ویسے ہی سزار موت دے دی ہے وہ اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے دھیرے سے انسا اس پھول میں مت رہنا تم دو ٹکے کیا دیں مر جاؤں گی میں مگر تم سے شادی نہیں کروں گی اس کی گرفت سے ہاتھ چھڑا کر پیر پٹکتی ہوئی راہ میں آئی فرنیچے کو ٹھوکریں مارتی ہوئی وہ چلے گی بھئی ہمارا خام تو ختم اب تم سنبھالو ڈاکٹر عابد سمیت بکیا سب بھی اٹھ گئے اور جب باقی سب چلے گئے تو وہ ملازم سے اس کے کمرے کا پوچھتا ہے کہ اس کا چک چلا آیا اور دیکھا کمرے میں اس نے توڑ پھڑ مچا رکھی تھی یہ کیا کر رہی ہو تم اس تک پہنچتے ہوئے اس نے ایک دم ہی اس کا بازو تھام لیا تمہاری حمد کیسے بھی میرے کمرے میں آنے کی وہ بازو چھٹک کر چلائے حمد ایسے بھی کہ اب یہ کمرہ ہی نہیں اس کی ہر چیز میری ہے سمجھی وہ مسکر آ کر کہہ رہا تھا ہاں تمہارے باپ نے دی ہے نا دی تو تمہارے باپ نے ہے وہ بھی ہنس کر کہنے لگا حالانکہ اب یہ گھر میرے میرے ہو چکے میرے نام ٹرانسفر ہو چکا ہے مگر تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو بلکہ ایسا کرتا ہوں میں یہ مکان تمہارے نام کر دیتا ہوں وہ فراہ دلی سے مسکراتا ویسے مزید تاو دل آگیا تم دو ٹکے کی آدمی تمہاری حیثت کیا ہے ہاں ہیسے تو خیر تمہاری کچھ نہیں ہے میں تو پھر بھی دو ٹکے کا ہوں بلکہ اب تو کروڑا کا ہوں خیر جب غصہ ہوتا جائے جب بات کروں گا تم سے ابھی تو چلتا ہوں بے فکری سے رہنا مکان میرے نام ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارا نہیں رہا وہ کہتا ویسے جی بھر کر جلا کڑا کر چلا گیا آئی ہیٹ یو آئی ہیٹ یو پاپا وہ چک چک کا روئی تھی غصہ اترا ہواس ٹھکانے آئے تو اس نے امریکہ آنٹی کو فون کیا اس سے قبل وہ پاپا کے ایکسیلنٹ اور کومہ کی تلائی نے دے چکی تھی اور آنٹی نے جس انداز میں فون پر اسے تسلیہیں دی تھی تو اس سے کافی حوصلہ ملا تھا اور اب جبکہ دوسری افتاد پڑی تب بھی اس نے آنٹی کو فون کیا زوفا بیٹے یہ کوئی وقت ہے فون کرنے کا وہ غالباً نیند سے جاگی تھی اس لئے اس نے کالرسیف کرتے قدر برہم ہوئی آنٹی آپ کو وقت کی پڑی اور یہاں مجھ پر اتنی مسیبتیں ٹوٹ پڑی وہ روحانسی ہو کر بولی اب کیا ہوا بیٹے آنٹی نرم پڑھ کر پوچھنے لگی آپ بس فوراں یہاں آ جائیں میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں بیٹے فوراں نہیں آ سکتی جلدی جلدی کرتے بھی دو تین ماہ لگ جائیں گے ویزا ہی تھی جلدی تو نہیں ملتا نا میں کچھ نہیں جانتی آپ بس آ جائیں بیٹے بات کیا بتاؤں مجھے رو نہیں کیا بتاؤں میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یقین ہی نہیں آرہا کہ پاپا میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ روئے گئی وہ بچارہ تو خود کومہ میں پڑھا اس نے کیا کیا آنٹی حیران ہوئی کومہ سے پہلے وہ سب کچھ کر گئے ہیں پاپا اس نے کہتے ہوئے باپا کی وسیعت منو ان پڑھ کر سنا دی تھی انہیں پھر پوچھنے گی اب بتائیں میں کیا کروں تم کورٹ میں چیلنج کر دو اس وسیعت کو وہ بولی میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتے آنٹی آپ آجائے نہ میں آؤں گی بیٹے مگر دو چار دنوں میں نہیں تو نہیں نہ اور جب تک میں نہیں آتی تب تک تم اتنا تو کرو کوئی اچھا وکیل ہائر کرو اور کیس کرو اپنے بابا کی وسیعت کے خلاف میں نہیں کر سکتی آنٹی مجھے کچھ نہیں بتا وکیل شکیل کے بارے میں آپ آجائیں بس اس کی ایک ہی رٹ تھی تو پھر ٹھیک ہے تم کی نام تھا ہاں منتصر منتصر ہم آج سے شادی کرو جب تک میں میں مر جاؤں گی آنٹی مگر اس سے شادی نہیں کرو گی وہ ان کی بات کٹ کر ناراضی سے چلائی ٹھیک ہے پھر مر جاؤ آنٹی بھی گرم ہوگی پہلے میری پوری بات تو سنو پھر کہنا کچھ اپنا دماغ تھنڈا کرو رکھو خوامخہ کا تیش سے سارے کام بگاڑ دیتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی تھی وہ طویل سانس لے کر پوچھنے لگی تم منتصر سے شادی کر لے یہ ضروری ہے بیٹے کوٹ جانے کو تم تیار نہیں اور اگر منتصر شادی بھی نہیں کرو گی تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور سے شادی کر لے تم آدھی جائداد سے بھی محروم ہو جاؤ آنٹی سمجھا رہی تھی تم اس سے شادی کر لے تو اتنا تو فائدہ ہوگا کہ وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکے گا جب تک میں نہیں آتا ہوتی تم اسے انگیج رکھو میں آ کر دیکھ لوں گی کہ وہ کیسے اس تمہارے حق میں قبضہ جمعہ برکتا ہے آنٹی میں اس دو ٹکے کے آدمی سے شادی نہیں کروں گی پاگل مت بنو زوفا آنٹی نے ڈانٹ دیا جیسا کہہ رہی ہوں ویسا کرو ورنہ وہ ڈکار لیے بغیر تمہارے پاپا کی ساری جائداد ہڈپ کر جائے گا اور تمہیں ایک روپیہ بھی نہیں دے گا شادی کرو اس سے بے شک مت رہنا اس کے ساتھ پانچ سال تک پلکہ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی میں آ کر دیکھ لوں گی اسے بس تم اسے انگیج رکھو میرے آنے تک پھر میں دیکھ لوں گی اسے بھی اور رزوان کی سٹوپڈ وسیعت کو بھی کب آئیں گی آپ بتایا نا بیٹے دو تین ماہ لگ جائیں گے اور تب تک میں اس دو ٹکے کے آدمی کو جھیلوں وہ چڑ گئی کون کہتا ہے اسے جھیلو جب تک اس کے ساتھ رہو جس کر ڈالو جینا حرام کر ڈالو اس کا وہ ہوتا کون ہے تمہارے حق پر قبضہ جمانے والا شادی کرو اس سے اور اوقات یاد دلاؤ اس کی جتنا ستا سکتی ہو ستاؤ اسے وہ بھی تو جانے کہ تمہارے حق میں قبضہ کر لینا اتنا آسان نہیں اوکی آنٹی میں ایسا ہی کروں گی وہ خوش ہو گئی کہ آنٹی نے اسے بتلا لینے کا طریقہ جو بتا دیا تھا ٹھیک تو میں تمہیں فون کرتی رہوں گی تم بھی مجھ سے کونٹیکٹ رکھنا بس جو کہا ہے وہ کرو میں آ کر تمہیں سنبھال لوں گی سب سنبھال لوں گی انہوں نے مزید تسلی دے کے فون بن کر دیا تھا جی تو گائز یہاں کے ہماری فسٹ اپیسوڈ اپنے اختیدام کو پہنچیں انشاءاللہ ملیں گے کل ویدنیوں اپیسوڈ ابھی مزید بھی پڑھتے جتنا میں نے سوچا تھا اتنا نہیں پڑھ پائی کیونکہ ابھی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا اور میں سب سونے چلے گیا میں اگر نہ گئی تو میری فیر ہو جانی ہے زیادہ بستی وہ بھی اچھے خاصی انشاءاللہ ملیں گے کل تب تک کیلئے مجھے زیادہ دے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا وہ سارا خیال رکھیں اللہ حافظ